عابد صاحب کافی جدت پسند آدمی تھے زمانے کی قدروں کے ساتھ ساتھ چلنے کے عادی جبکہ ان کے والد عبادت اللہ درویش صفت تھے بچوں سے انہیں الفت تھی اس لئے ان کی وجہ سے کبھی کبھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال لیتے ورنہ عبادت الہی میں مشغول رہتے ویسے ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ان کی بات آخری بات ہوتی اور ان کے سامنے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں تھی عبدال ان کا چہیتہ تھا انہوں نے یہاں کر صرف اتنا کہا تھا کہ عبدال ان کا بچہ ہے اس سے زیادہ کسی کو کچھ پوچھنے کی جررت نہیں ہوئی عبدال کو گھر میں وہی حیثیت دی گئی جو دوسرے بچوں کو حاصل تھی لیکن وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتا زیادہ تر وہ عبادت اللہ صاحب کی خدمت میں لگا رہتا گھر میں مولوی عبدال کہا جانے لگا تھا لیکن اسے کسی کا کچھ کہنا سننا برا نہیں لگتا تھا جیسے وہ ہر احساس سے آری ہو علینہ نے اب یہ گھر دیکھ لیا تھا وہ بلا ناغہ آ جاتی کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے لیکن آنے کا مقصد عبدال ہی ہوتا چشمان دل ہی دل میں اس کی آمد سے کڑنے لگی تھی اسے یوں لگتا جیسے علینہ اس کا حق چھیننا چاہتی ہو لیکن ابھی تک بات بگڑی اس لیے نہیں تھی کہ عبدال کی کوئی توجہ اس کی جانب نہیں تھی اس نے تو شاید ایک بار بھی علینہ کو نہیں دیکھا تھا چشمان تم ہی کچھ کرو میں تو تھک گئی ہوں ایک شام علینہ نے کہا اس سے بات نہیں کی ایک لمحے کے لیے جو ہاتھ آیا ہو میں نے کئی بار اسے اشارہ کیے زبانی بھی بہت کچھ کہا عجیب احمق ہے تو پھر میں کیا کروں میرے لئے اسے بات کرو اس نے آج تک مجھ سے بات نہیں کیا علینہ یقین کرو میں سلسلے میں بالکل مجبور ہوں چشمان نے صاف کہہ دیا بڑی خودگرز ہو چشمان اتنا سا کام نہیں کر سکتی براہ کرم علینہ مجھ سے یہ فضول باتیں مت کیا کرو میں اس سے یہ کہوں کہ تم علینہ سے عشق کرو چشمان کا لہجہ خوشک ہو گیا کبھی نہیں بولوں گی تجھ سے اور آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی آج کل تو میرے لئے آتی ہی کب ہو سچ کہوں گی تو برا مان جاؤگی چشمان نے کہا اور علینہ ناراض ہو کر چلی گئی چشمان نے سکون کا سانس دیا لیکن ایک بات حقیقت تھی عبدال نے واقعی آج تک اسے گفتگو نہیں کی تھی کئی بار چشمان نے اسے مخاطب کیا لیکن جو بات کہی خاموشی سے سنتا رہا گردن ہلائی اور چلا گیا کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا کیا اس کی نظروں میں میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے چشمان نے سوچا پھر اس نے دوسرا رخ اختیار کیا اس نے عبدال کے لباس میں اس کی ضروریات کی چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی بے شمار تحائف خریدے اس کے لیے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا ایک نیاز مندانہ مسکراہت اس کے ہونٹوں پر آ جاتی تھی اور بس تب ایک شام اس نے عبدال کو روک لیا سنو عبدال اور وہ ٹھٹھک گیا لیکن نگاہیں جھکی ہوئی تھی میری طرف دیکھو کوئی کام ہے مجھ سے کمبخت کی آواز میں ایسی خود اعتمادی ہے کہ دوسرا انسان خود کو اس سے ہیچ سمجھنے لگتا ہے چشمان نے سوچا ہاں فرمائیے تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں جی بیٹھ جاؤ چشمان نے کہا اور وہ بیٹھ گیا اس ماحول سے تمہارا دل نہیں اکتایا نہیں کافی عرصہ ہو گیا تمہیں اپنی دنیا چھوڑے اب اس دنیا قبول کر یہ دنیا اپناو میں بلکہ شاید کوئی بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا دادا جان درویش صفت ہے لیکن ہمارے دل میں تمہارے لئے بہت سے سوالاتو بھرتی ہیں میں ماضی بھول چکا ہوں اس نے کہا حال کو تو مت بھولو یا انسان بستے ہیں خود کو انسانوں میں محسوس کرو باہر نکلو دنیا دیکھو بہت کچھ ہے اس دنیا میں تم لوگوں کی چاہت سے دور نہیں ہو خود کو اپنوں میں محسوس کرو آپ لوگ میرے لئے بڑی حیثیت رکھتے ہیں میں آپ سب کے لئے جان دے سکتا ہوں سب کی نہیں میری بات کرو اب دال میں تمہیں چاہتی ہوں میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں شاید اس وقت سے جب اس رات میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا میں محسوس نہیں کر سکتی تھی اب دال لیکن آج آج مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے اب میں سبر نہیں کر سکتی اب دال اور اب جب کہ میں نے اپنی زبان کھول لی ہے تو تمہیں میری لاج رکھنا ہوگی سمجھے اب دال تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اب دال چشمان کو نہ جانے کیا ہوا تھا اس نے اب دال کے دونوں شانے پکڑ لیے اور اس سے لپٹنے کی کوشش کی تب اب دال سکون سے کھڑا ہو گیا اس نے آہستگی سے چشمان کو خود سے الگ کر دیا شاید اس گھر میں یہ پہلا کام ہے جو میں یہاں کے فرد کے حکم سے نہ کر سکوں گا میں نے یہاں پناہ لی ہے اور عبادت اللہ صاحب نے مجھے گناہ و سواب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں آپ جو چاہتی ہیں وہ گناہ ہے افسوس میں گناہ میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا آپ آئندہ یہ خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے کچھ کہا ہے اب دال اور میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ تمہیں میری لاج رکھنا ہوگی چشمان گر رہی میں آپ کی اس نادانی کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا وہ بولا میں کسی کے پرواہ نہیں کرتی اب دال تم جو ہو میں جانتی ہوں تمہارے ہاتھوں میں آج بھی خون کی بو رچی ہوئی ہے اگر اپنا وقار چاہتے ہو تو ایک خون اور کر دو اب دال میری گردن دبا دو ورنہ بہت کچھ کھو بیٹھ ہوگے اتنا کچھ کھو بیٹھ ہوگے کہ کبھی نہ پاؤگے میں عورت ہوں مجھ سے بڑا دشمن تمہیں روح زمین پر نہ ملا ہوگا میں دشمنوں کو خاطر ملانے کا عادی نہیں ہوں اس نے کہا میں تمہارا سب کچھ برباد کر دوں گی اب دال وہ سزا جو تمہیں قانون نہیں دے سکا اب دال میں دوں گی تم مسلسل میری توہین کیے جا رہے ہو میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم مجھے اس اکارت سے ٹھکرا دوگے تو خدا کی قسم میں کبھی تم سے اپنے دل کا راز نہ کہتی ساری عمر خاموش رہتی لیکن اب یہ راز زبان پر آ چکا ہے تو میں اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہوں میں آج رات تمہارے پاس آؤں گی اور تم میری محبت کا جواب محبت سے دوگے ورنہ کل صبح چشمان پر دیوان گی تاری تھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مو سے جھاگ نکل رہا تھا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خود کو کابو میں رکھیں ورنہ نقصان آپ کا ہوگا عبدال نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا چشمان اپنی انگلیاں چبانے لگی اور ان انگلیوں سے خون رسنے لگا لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا بلا شبہ وحشت میں وہ وینات سنگھ سے کم نہیں تھی اور رات کے پچھلے پہر وہ عبدال کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی عبدال جاگ رہا تھا کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے ہاں اس نے جواب دیا انداز میں وہی لاپروہی تھی کیا فیصلہ کیا تم نے یہی کہ آپ کو سمجھاؤں میں اس گھر کے کسی فرد کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتا کچھ نہیں سنوں گی عبدال میرے سامنے آؤ میرا خیال تھا آپ کی دیوانگی کچھ کم ہوئی ہوگی وہ بولا تم عورت کو نہیں جانتے عبدال لیکن جان جاؤگے وہ گھرائی کچھ بھی ہو عبادت اللہ صاحب کا اعتماد مجرونہ ہوگا میں ہر خسارے کے لئے تیار ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں اپنی انا سمجھ کر سب کچھ دعو پر لگا کر تمہارے پاس آئی تھی قصور تمہارا ہے میری دیوانگی کی آگ کو اپنی محبت سے سرد کر دیتے لیکن تم آج بھی ڈاکو ہو ویشی اور مغرور لیکن آج میں تمہارا غرور توڑ دوں گی تم ریزہ ریزہ ہو جاؤگے عبدال ہولے ہولے کئی بار دستک دی اور مبشر نے دروازہ کھول دیا چشمان اس کے موں سے آواز نکلی اور چشمان نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا مبشر عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا نائٹ بلب کی روشنی میں چشمان کے چہری کی تم تمہت نے اسے پریشان کر دیا مبشر چشمان کی آواز تیز سنسوں کے درمیان اُبھری ہاں میں خود کو تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں بولو مجھے قبول کروگے مبشر کی آواز سے خوشی ٹپک رہی تھی ہاں مبشر لیکن تمہیں ایک ڈراما کرنا ہوگا میرے ساتھ مل کر بولو کروگے جان نیچھاور کر دوں گا تم صرف ڈرامے کی بات کر رہی ہو بات کیا ہے میں آج اس مغرور ڈاکو کے چیتھرے اڑانا چاہتی ہوں میں نہ صرف اسے اس گھر میں رسوہ کرنا چاہتی ہوں بلکہ اسے گرفتار کرانے کی اخواہش بھی ہے سمجھے اور اس کے لئے میں اس پر آبرو ریزی کا الزام لگاؤں گی یہ ثبوت اس کے خلاف ہوگا اور تم اس کی آواز سرگوشیہ میں ڈوب گئی اور مبشر کے ہنٹوں پر شیطانیت اوبھرائی تم جس طرح چاہوگی سب کچھ اسی طرح ہوگا اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا دوسری صبح تمام لوگ ناشتے کی میز پر پہنچ گئے لیکن چشمہ نہیں پہنچی تب عابد صاحب نے ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا دیکھو کیا کر رہی ہے بلا کر لاؤ عابد صاحب نے کہا اور ملازمہ چلی گئی لیکن چند ساتھ کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا سانس پولا ہوا تھا آنکھ کے دہشت سے پھٹی ہوئی تھی بی بی صاحب چھوٹی بی بی چھوٹی بی بی اس کی دہشت بھری آواز ابری اور سب اچھل کر کھڑے ہو گئے کیا بات ہے عابد صاحب بدحواسی سے بولے اور پھر ملازمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر چشمان کے کمرے کی طرف دوڑے دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہو کر انہوں نے جو دیکھا اس پر انہیں چکر آ گیا چشمان کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے موں میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اس کے بدن پر لباس کا ایک تار بھی نہیں تھا جگہ جگہ خراشیں نظر آ رہی تھی یا تو وہ مر چکی تھی یا بے ہوش تھی عابد صاحب نے دوسرے لمحے خود کو سنبھالا اور دروازے سے آ جمع تمام لوگ پہنچ رہے تھے رک جاؤ تم لوگ وہیں رک جاؤ انہوں نے ڈوبتی آواز میں کہا اور اپنی بیگم کو اندر بلا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا بیگم کی حالت بھی خراب ہو گئی بڑی مشکل سے عابد صاحب نے انہیں سنبھالا اور دونوں نے مل کر چشمان کو لباس پہنایا موں سے کپڑا نکالا اور ہاتھ کھولے اس کی سانسے اعتدال پر تھی ڈاکٹر کو بلاؤ بیگم نے لرستی آواز میں کہا نہیں بیگم وہ زندہ ہے لیکن اس گھر میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا اور باہر جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کیا بتاؤں کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے بلالو سب کو اور چند ساتھ کے بعد تمام لوگ چشمان کے گرد جمع تھے اسے ہوش ملانے کی ترقیبیں کی جا رہی تھی عابد صاحب کے کمرے کی سیچوئیشن اور چشمان کی حالت کے بارے میں دوسروں کو بتا دیا گیا سب خاموش رہ گئے ہاں ابھی تک دادہ جان کو اطلاع نہیں ملی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد چشمان کو ہوش آ گیا ڈاکو ڈاکو اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور پھر وہ مسلسل ڈاکو ڈاکو چیختی رہی سب اسے تسلیہ دینے لگے ڈاکو عابد صاحب نے تاجب سے پوچھا کیا گھر میں ڈاکا بھی پڑا ہے مامو جان مبشر کی گھمبیر آواز اُبری براہِ کرم اس طرف آئیے میرے ساتھ اور عابد صاحب دوسروں کے قریب سے ہٹ گئی مامو جان ہم لوگ اپنی شرافت اور نیکیوں کے شکار ہو گئے ہیں میں ان چیخوں اور تقرار کا مطلب سمجھ گیا ہوں اس نے افسردہ لہجے میں کہا کیا مطلب دادا جان ہمارے لئے قابل احترام ہے ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ عبدال کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ غیر متوقع تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے عبدال عابد صاحب چونگ پڑے ہاں وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے ڈاکٹر وینات سنگھ کا نائب اور مبشر نے انہیں شروع سے آج تک کی تفصیل بتا دی عابد صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر انہوں نے تمام لوگوں کو چشمان کے کمرے سے نکال دیا اور چشمان کو دلاسہ دینے لگے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی چشمان بتاؤ کس نے عبدال ڈاکو عبدال چشمان نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے مو ڈھام کر سسکیاں لینے لگی عابد صاحب سلکتہ وجود لے کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ خاموشی سے باہر نکل آئے ان کا رخ دادا جان کی رہاشگاہ کی جانب تھا مبشر ان کے پیچھے تھا دادا جان عبدال کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے عابد صاحب آندھی اور توفان کی ترہندر داخل ہوئے اور عبدال پر پل پڑے انہوں نے اسے گھسیٹ کر نیچے گرایا اور پھر اس کے سینے پر چڑھ کر اسے پوری قوت سے مارنے لگے ارے ارے دادا جان کے مو سے صرف یہ آوازیں نکل رہی تھی پھر وہ اٹھے اور اپنے کمزور ہاتھوں سے عابد صاحب کو عبدال پر سے اٹھانے لگے عبدال بیچارہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا اس کے ہونٹ پھٹ گئے نکسیر پھوٹ گئی اور خون بہنے لگا عابد ہٹ جا ورنہ دادا جان چیخے اور اسی وقت عبدال نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور عابد صاحب کو لیے ہوئے کھڑا ہو گیا ایک لمحے کے لئے اس کے بدن میں جھر جھری سی آئی اس نے عابد صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے اور عابد صاحب کو اپنی کلائیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں عبدال ایک دیوک کی مانند ان کے سامنے کھڑا تھا عبادت اللہ صاحب کی بات سنو اس کی آواز میں گرج تھی کیا بات ہے عابد کیوں جنون چڑھے تجھے پاگل ہو گیا ہے کیا عبادت اللہ صاحب کی نیک نفسی نے ہمیں تاریخ کر دیا اس نے چشمان کی عبرو ریزی کی ہے اس نے حق کے نمک ادا کیا ہے بکواس غلط بالکل غلط دادا جان چیخے عبدال نے عابد صاحب کی کلائیاں چھوڑ دیں پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے چہرے کا خون ساف کرنے لگا پوچھے اسے عبامیہ آپ کا احترام ہمیں لے ڈوبا عبدال بول یہ کیا کہہ رہا ہے جواب دے عبدال دادا جان پلٹے اور عبدال کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی خدا سے پوچھے عبادت اللہ صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ خدا بے وجود نہیں ہے میں نہیں بولوں گا خدا سے پوچھے بس خدا ہی جواب دے گا عبدال کی آواز میں پھر کراہت بلند ہو گئی یہاں سے نکل زابد اگر ایسا واقع ہوا ہے تو چشمان سے پوچھ اصلی مجرم کو تلاش کر عبدال بے گناہ ہے باہر نکل جا میں اگر باہر نکل گیا اببہ میاں تو اس گھر کی عزت کا جنازہ بھی نکل جائے گا کچھ بھی ہو جائے عبدال بے گناہ ہے میں جانتا ہوں خدا جانتا ہے دادا جان غزبناک آواز میں بولے اچھی بات ہے فیصلہ ہو کر رہے گا عابض صاحب پر بھی جنون سوار ہو گیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے کمرے کا دروازہ وہ باہر سے بند کر گئے پھر پولیس آئی اور عبدال کو گرفتار کر کے لے گئی ہسپتال سے چشمان کی بھی ریپورٹ حاصل کی گئی چشمان نے بیان دیا کہ عبدال دھوکے سے اس کے کمرے میں گھس آیا اور وہ اس کوئی ہیکل ڈاکو سے نہ نمٹ سکی مبشر نے بیان دیا کہ عبدال وینات سنگھ کا نائب تھا اس نے پوری تفصیل بتا دی اور پورا گھر مسائب کا شکار ہو گیا جیل کی تنگو تاری کوٹری میں اسے پورا ایک ماہ گزر چکا تھا اس کے پورے بدن پر لا تعداد زخم تھے عجیب ہنگامیں جاری تھے اسے دو بار عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا عبرو ریزی کا مقدمہ تو قائم ہی تھا لیکن زخم اس لئے لگائے گئے تھے کہ وہ وینات سنگھ کے ٹھکانے بتا دے نہ جانے کہاں کہاں سے پولیس افسر آئے اور اسے وینات سنگھ کا پتہ پوچھنے کے لیے اس پر مشکے ستم کرتے رہے لیکن اسے وینات سنگھ کے زخمی شانے سے بیہتا ہوا خون یاد تھا اس کے الفاظ یاد تھے ایک ایک کترے کی قیمت وصول کریں گے تجھ سے ایک ایک کترے کی اور وہ اس خون کی قیمت ادا کر رہا تھا ایک لفظ بھی نہیں نکلا وینات سنگھ کے بارے میں اس کے موہ سے شہر کے تمام اخبارات کا موضوع وہی تھا عابد صاحب کا گھرانہ بدنام ہو کر رہ گیا پولیس نے ان لوگوں کو بھی خوب ہی پریشان کیا بہرحال ابھی تک پولیس اسے وینات سنگھ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکی تب ایک شام کچھ نئے قیدی جیل میں لائے گئے اور انہیں بند کر دیا گیا رات کے آخری پہر اچانک جیل میں خوفناک دھماکے ہونے لگے ہینڈ گرنیڈ اور سٹین گنوں کا استعمال ہو رہا تھا عبدال بھی اٹھ کر بیٹھ گیا وہ فرش پر سو رہا تھا اس کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر گھوسائے آؤ عبدال ایک آواز ابری اور یہ آواز عبدال کے لئے اجنبی تھی سوچنے کا وقت نہیں ہے آؤ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا کئی جگہ ان لوگوں نے گولیاں چلائی تھی اور پھر وہ ایک دیوار کے نزدیک پہنچ گئے جسے بموں سے توڑ دیا گیا باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی عبدال کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی عبدال کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جائے جا رہا ہے اور اسے لے جانے والے کون ہیں جس عمارت میں اسے لے جائے گیا وہ بہت خوبصورت تھی چمکدار شفاف فرش طویلو عریض عمارت اس عمارت کے کمرے میں لے جا کر اسے چھوڑ دیا گیا پھر ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے عبدال کے زخموں کو دیکھ کر مرہم پٹی کی اور اسے انجیکشن بھی لگائے اب تم آرام سے سو جاؤ تمہیں نیند آ جائے گی اور عبدال کو نیند آ گئی خوب گہری نیند سویا وہ اور دوسری صبح جب جا گا تو اسے ایک شخص نظر آیا سفید لباس میں ملبوس سفید صورت سادہ سے نکوش اور بڑی بڑی ہموار آنکھو والی جو اسے جاگتے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی کیسے ہو تم اس نے پوچھا اس پر معمور کی گئی ہوں اس نے جواب دیا نرس اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی اوہ نہیں ڈاکٹر نے ہدایت کیا ہے کہ تمہیں اٹھنے نہ دیا جائے ٹھہرو میں تمہارے موہا دھونے کا بندوست کرتی ہوں اس نے کہا اور پھر ایک طرف چلی گئی عبدال سادہ سی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا نرس برتن لیا واپس آگئی اور پھر اس نے کپڑا گیلا کر کے عبدال کا چہرہ ساف کیا اسے کلی کرائی اور اس کے بعد پھلوں کا رس لے آئی اسے پی لو یہ تمہارا ناشتہ ہے عبدال بچوں کی طرح اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہا اور نرس مسکراتی رہی دوپہر کو اس نے کھانا بھی عبدال کو اپنے ہاتھ سے کھلایا جو سادہ سی چیزوں پر مشتمل تھا پھر ڈاکٹر نے آ کر اسے دیکھا اور ایک اور انجیکشن دے کر چلا گیا نرس بھی اس کے پاس موجود تھی اس دوران اس نے کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں کی وہ انوکھی لذت محسوس کر رہا تھا ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی اس پر دن گزرا رات آگئی پھر دوسرا دن اور دوسری رات اس دوران نرس اور ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس نہیں آیا نرس اس کی پوری دیکھ بھال کر رہی تھی تیسرے دن اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی جیل کی عذیتوں کے زخم خوشک ہونے لگے تو پہلی بار اس نے نرس سے پوچھا مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا ابھی تو شاید کافی دنوں تک اول تو تمہارے زخم خوشک ہونا ضروری ہیں پھر پولیس چپے چپے پر تمہیں تلاش کر رہی ہے میرے ہمدرد کون ہے یہ بات مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تم نے پوچھی ہی نہیں بتانا پسند کروگی کیوں نہیں وشنو جی اکثر تمہاری خیریت پوچھتے رہتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ تم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے وشنو جی کون ہے اس گروہ کے سربرا لڑکی نے جواب دیا گروہ وہ تاجیب سے بولا ارے ہاں تمہیں تو گروہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم جس طرح وینات سنگھ کا گروہ ہے اسی طرح وشنو جی کا گروہ ہے دونوں کئی کی کام ہے تو کیا وہ بھی ڈاکے ڈالتی ہیں گھوڑوں پر بیٹھ کر بستیاں نہیں لوٹتے شہر میں بینک لوٹے جاتے ہیں سمگلنگ اور بلیک مارکٹنگ ہوتی ہے بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے اور نشاور عدویات بھی فروخت کی جاتی ہیں وشنو جی کا گروہ یہ کام کرتا ہے اور مجھے جیل سے نکال کر کیوں لائے گیا ہے ابدال نے گھبرا کر پوچھا وینات سنگھ کی درخواست پر وینات سنگھ تمہاری تلاش میں یہاں اے تھے اور سردار سرداروں کے دوست ہوتی ہیں وشنو جی نے ان کی خواہش پر جیل توڑی لیکن چونکہ شہر میں پولیس چوکرس ہے اس لیے ابھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا وینات سنگھ کہاں ہے واپس چلے گئے ہیں لیکن حالات ٹھیک ہوتے ہی تمہیں لینے آئیں گے میں اب وینات سنگھ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں اب اس کے قابل نہیں ہوں خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا مجھے اب ان ساری باتوں سے نفرت ہے میں اب وینات سنگھ کے لئے بیکار ہوں میں اب ڈاکے نہیں ڈالوں گا کیوں نرس نے تاجب سے پوچھا تم نہیں سمجھوگی میں تو ایک دہاتی لڑکا ہوں میں صوفی حشمت علی کا بیٹا ہوں میں تو مجبوریوں کا شکار ہو گیا تھا ورنہ مجھے لوٹ مار ویشت اور بربریت سے نفرت ہے اب میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وینات سنگھ کا تلسم ٹوٹ چکا ہے وہ اب میرے لئے بیکار کوشش کر رہا ہے میں اب جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کفارہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا نرس میری مدد کرو خدا کے لئے میری مدد کرو مجھے اب ان ویشوں کے درمیان نہ جانے دو اس نے التجا کی لیکن تم نے تو وینات سنگھ کو بچانے کے لئے اتنے زخم کھائی ہیں وہ ایک کرز تھا ان ایسانات کا کرز جو وینات سنگھ نے مجھ پر کیے تھے اگر وہ میری گردن کارٹ ڈالتے تب بھی میں انہیں وینات سنگھ کے بارے میں نہ بتاتا لیکن ذاتی طور پر اب میں وینات سنگھ کے کام کا بھی نہیں رہا نرس کے ذہن میں گرج ہو رہی تھی اس کا دل بھارایا ایک گولہ سا اس کے حلق میں آ رہا تھا بمشکل اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا تو اب تم کیا چاہتے ہو مجھے خاموشی سے یہاں سے نکل جانے دو زمین کے کسی گوشے میں جا کر موت کا انتظار کروں گا لیکن اب کسی قیمت پر میں ویشت کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا میں تمہاری مدد کروں گی ابدال لیکن پولیس میں خود کو تقدیر کے سہارے چھوڑوں گا تقدیر میرے لئے جو فیصلہ کرے تب پھر وقت کا انتظار کرو نرس کی آواز ابری وعدہ نرس ہاں وعدہ نرس کی آواز میں ایک انوکھا عظم تھا رات کے تین بجے تھے جب وہ سٹیشن پہنچے نرس ابدال کو عمارت کی اکبی کھڑکی سے اتار کر باہر لائی تھی اس کے پاس ایک لباس بھی تھا جو اس نے ابدال کو پہنے کے لئے دیا اور ایک تاریخ گوشی میں ابدال نے وہ لباس پہن لیا نرس نے اپنے ہاتھوں سے دیہاتی قسم کی پگڑی پہنائی اور پھر وہ وہاں سے چل پڑے روشنی میں ابدال نے نرس کو بغور دیکھا اب تک اس نے اس کے لباس پر توجہ نہیں دی تھی وہ خود بھی ایک دیہاتی لباس میں ملبوس تھی بڑی بدلی ہوئی لگ رہی تھی پونے چار بجے ٹرین آئی اور نرس اس کے ساتھ ہی کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئی دونوں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئے عام طور سے لوگ سو رہے تھے جو جاگ رہے تھے وہ بھی اونگ رہے تھے ریل چل پڑی تو ابدال نے تاجب سے نرس کو دیکھا تم کہاں جا رہی ہو اس نے پہلی بار سوال کیا فیل وقت تمہارے ساتھ لیکن بے فکر ہو میں تمہارے اوپر بار نہیں بنوں گی تم نے اپنے گروہ کے ساتھ غداری کی ہے نا میں جانتا ہوں میری وجہ سے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے ہاں لیکن تمہیں بچانا ضروری تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا میری وجہ سے تم نے یہ مسئیبت مول لی ہے مجھے افسوس ہے لیکن ابدال تمہاری وجہ سے تو میرے دل میں ایمان جا گیا ہے تمہیں دیکھ کر تو میرے ذہن میں برائیوں سے بچنے کا خیال آیا ہے ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم نے آج تک میرا نام نہیں پوچھا میں خود بتاتی ہوں میرا نام شاہینہ ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی بستی میں رہتی تھی باپ کے انتقال کے بعد زندگی بار بن گئی اور چھوٹے بہن بھائی اور ماں کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا بڑی کوشش کی ہمنے کے بستی ہی میں کوئی سہارا پیدا ہو جائے لیکن کوئی سبیل نہ ہو سکی پھر کچھ جاننے والوں کی مدد سے یہاں آ گئی خیال تھا کہ گھروں میں نوکری کروں گی اور ماں اور بہن بھائی کی کفالت کروں گی نوکرییں بہت ملی لیکن عزت داؤ پر لگ جاتی کہاں کہاں سے نوکری چھوڑتی پھر کچھ برے لوگوں کے ہاتھ لگ گئی یہاں عزت خطرے میں نہیں تھی لیکن دوسری برائیاں تھی غنیمت جاننی اور آہستہ آہستہ گروہ میں مقبول ہو گئی وشنو جی کو میرے اوپر بھروسہ ہو گیا اور اہم کام میرے سپرد کیے جاتے اب میں آرام سے رہتی ہوں چھوٹے بہن بھائی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں معقول رکم بھیجتی ہوں انہیں ہر ماں لیکن تمہارے عظم نے دل دکھا دیا میں بھی تو بروں کے ساتھ ہوں وہ ہر گناہ کرتی ہیں چنانچہ تمہارے ساتھ میں نے بھی انہیں چھوڑ دیا اب اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی برا وقت تٹل گیا ہے بستی ہی میں کچھ کروں گی اب اتنی مشکلات نہ ہوں گی بلکہ میں تمہیں بھی پیشکش کرتی ہوں عبدال کہاں بھٹکتے پھیروگے میرے ساتھ چلو میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے لئے درد سر نہ بنوں گی عبدال نے گردن جھکا دی شاہینہ بھی اس کی طرح زمانے کی شکار تھی وہ بھی قابل رحم لڑکی تھی ایک اور سہارہ مل رہا تھا لیکن کیا یہ مناسب رہے گا کیوں نہ اس سہارے کو قبول کر لیا جائے میں ان لوگوں کی مدد کروں گا میں انہیں زمانے کا شکار ہونے سے بچاؤں گا ممکن ہے خدا کسی نیکی کے عوض میری بربریت کے گناہ معاف کر دے چھوٹی سی بستی کا چھوٹا سا مکان آسودگی کا مظہر تھا انہوں نے اسے کسی اپنے ہی کی مانند قبول کر لیا بڑی اپنایت تھی ان سب کے انداز میں عبدال کو یہاں بے حد سکون ملا شاہینہ یکسر بدل گئی اب اس کے اندر ایک مشرقی لڑکی کی حیاء نظر آتی عبدال سے گفتگو کرتے وقت وہ نیچی نگاہ رکھتی کئی بار عبدال نے ان نیچی نگاہوں کو محسوس کیا اور اسے شاہینہ کی یہ مشرقیت پسند آئی شاہینہ کے کسی بھی انداز سے کوئی ہلکا پن نمائے نہیں تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد شاہینہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کچھ کرنا چاہیے ورنہ جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد عبدال نے ایک دو بار یہ گفتگو سنی اور سوچ میں ڈوب گیا بستی سے کچھ میل دور تیل ساف کرنے کا ایک کار کھانا تھا بستی کے بہت سے نوجوانوں کو وہاں روزگار مل چکا تھا چنانچہ عبدال وہاں کوشش کرنے لگا اور چند روز کے بعد اسے کار کھانے میں نوکری مل گئی جس دن اسے نوکری ملی وہ خوشی سے کھل گیا اور پھر اسی شام اس نے شاہینہ کی ماں سے جسے اب وہ خود بھی امی کہتا تھا کہا مجھے نوکری مل گئی ہے امی اب آپ لوگوں کو گھر کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے اب سب ٹھیک ہو جائے گا کہاں نوکری مل گئی ہے تیل ساف کرنے کے کار کھانے میں یہاں سے بہت سے لوگ جاتی ہیں میں صبح کو جاؤں گا اور شام کو واپس آ جائے کروں گا خدا تمہیں اس محبت اور اپنائیت کا جردے بیٹے لیکن اچھا نہیں لگے گا کہ تم محنت کرو اور ہم کھائیں کیا اس کار کھانے میں شاہینہ کیلئے کوئی جگہ نہیں نکل سکتی میں موجود ہوں امی تو شاہینوں کو نوکری کی کیا ضرورت ہے جب ظہور بڑا ہو جائے گا تو ہم دونوں کمائے کریں گے اس نے کہا اور اس کے ان الفاظ پر امی سسک سسک کرو پڑی اس اپنائیت پر ان کا دل اُبھر آیا چنانچہ ابدال نوکری پر جانے لگا اسے اس بستی میں تین ماہ ہو چکے تھے اور اب اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زندگی کی آخری منزل مل گئی ہو پھر ایک دن امی نے دبی زبان سے کہا جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں بیٹے وہ ایسا ہے کہ مجھے تمہارے نگاہوں میں رسوا کر سکتا ہے لیکن خدا شاہدہ کے ان الفاظ میں ایک ماہ کی مجبوریاں چھپی ہوئی ہیں شاہینہ جوان ہے اور میری آرزو کہ وہ بھی زندگی کی اس منزل میں قدم رکھے جو ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے میری نگاہوں میں تم سے بہتر کوئی نہیں کیا تم شاہینوں کو اپنی ذات کے لئے منتخب کر سکتے ہو کیا تم ان سے شادی کر سکتے ہو ابدال ابدال دنگ رہ گیا اس نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا اب سوچا اور محسوس کیا کہ اس کے راستے میں اگر شاہینہ شریک سفر ہو تو کیا حرج ہے اس چھوٹے سے خاندان کے سیوا اس دنیا میں اور کیا رہ گیا ہے چنانچہ دوسرے دن اس نے امی کے سامنے قرار کر لیا میرا آپ کے سیوا اور کون ہے امی میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی تجویز منظور ہے اس رات امی تمام رات شکرانے کے نفل پڑتی رہی تھی شاہینہ کئی بار اس کے سامنے آئی اور ابدال نے اس کے چہرے پر خوشی محسوس کی مسکراہت اس کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی لیکن ابدال اس سے گفتگو کرنے کی جرت نہ کر سکا خود اس کے دل کے ویرانے اب شاہینہ سے آباد ہو گئی امی ہلکے پھل کے انداز میں شاہینہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی سب ہی لوگ خوش تھے ایک شام جب ابدال گھر میں داخل ہوا تو کوئی اس کے لئے چشمیں براہ نہ تھا ہاں برامدے میں ننے زہور کی لاش پڑی ہوئی تھی اس سے کچھ آگے معصوم فرہت سر بریدہ موجود تھی اور اندر کمرے میں امی اور شاہینہ کی لاشیں موجود تھی ابدال ان کے درمیان خاموش کھڑا ہوا تھا کہ کمرے کی تاریخ گوشوں سے پانچ آدمی باہر نکل آئے سب سے آگے ایک لمبے بالوں والا جوان آدمی تھا جس کی خونخار آنکھوں سے ویشت ٹپک رہی تھی میرا نام وشنو ہے جوان یہ رنگرلیاں ہو رہی تھی بستی میں اور وشنو سے غداری کرنے والے کبھی نہیں جیتے یہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کی تباہی بھی لے آئی مجھ سے بھاگ کر کہاں چھپ سکتی تھی وشنو نے حکارت سے شاہینہ کی لاش کی طرف دیکھا اور ابدال کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی اس کے اندر ویشت جاگ رہی تھی اس کی سوئی ہوئی آگ کو کرید دیا گیا مگر تُو نے بینات سنگھ سے غداری کیوں کی وہ تو تجھے بہت چاہتا ہے پاگل ہو رہا ہے تیرے لیے پرانی دوستی چھوڑ دی اس نے اور تیرے لیے مجھ سے دشمنی پر آمادہ ہو گیا ایک مہینے کی آخری محلت دی ہے اس نے کہ تجھے ڈھونڈ نکالنوں ورنہ خیر تو مل ہی گیا میرے ساتھ چل ابدال عورتوں کی تیرے لیے کیا کمی لائن لگا دوں گا چل میرے یار ایک لانڈیا کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا وشنو ابدال کے مو سے دھار نکلی اور دوسرے لمحے اس نے وشنو کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا وشنو کا سر پھٹ گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ابدال اس کی طرف لپکا لیکن اسی وقت وشنو کے چاروں ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے ابدال دیوانہ ہو رہا تھا اس نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ لی اور اسے اس وقت تک دباتا رہا جب تک اس کی آنکھیں اور زبان باہر نہ نکل آئیں دوسرے تین آدمیوں سے بری طرح مار رہے تھے لیکن وہ اپنے آدمی کو نہ بچا سکے اور جب وہ مر گیا تو ابدال دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا وحشی وجود اب کسی انسان کے باس کا نہیں تھا وشنو اپنا سر پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ دروازی کی طرف کھسک رہا تھا اور اس کے تینوں ساتھی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ گرفتار تھے پھر ان میں ایک اور کام آ گیا ابدال نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی اور پھر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے تڑپنے کے لئے چھوڑ دیا باقی دو بھاگ جانے کی فکر میں تھے لیکن ابدال نے انہیں نکلنے نہ دیا اس نے دونوں کی گردنیں دبوچ لیں اور انہیں اس وقت تک دیوار سے مارتا رہا جب تک کہ ان کے بھیجے نہ نکل پڑے تب وہ وشنو کی طرف متوجہ ہوا لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وشنو نکل چکا تھا خدا کی قسم وشنو میں تجھے زمین کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑوں گا ابدال دروازے کی طرف لپکا لیکن وشنو کا اب وہاں کوئی نشان نہیں تھا نہیں چھوڑوں گا وشنو کبھی نہیں چھوڑوں گا ابدال کے حلق سے دھاڑے نکل رہی تھی وہ دوبارہ اندر آ گیا اور پھر اس نے شاہینہ کی لاش کے نزدیک بیٹھ کر اس کا سر اٹھایا اور گود میں رکھ لیا دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اس نے اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا وشنو کا گروہ معمولی نہیں تھا لیکن وہ اندھیرے کے اس تیر کو کس طرح روکتے جو رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں نمودار ہوتا تھا اور قتل و غارت گری کر کے اس طرح نکل جاتا تھا جیسے سابون سے تار گروہ میں ابتری پھیل گئی اب تک تیس آدمی ہلاک ہو چکے تھے اور وشنو کے لوگ گروہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر بھاگ گئی خود وشنو کے حواس گم تھے اس پر دو طرفہ مسئیبت نازل ہوئی تھی ایک طرف وینات سنگھ تھا اور دوسری طرف اس کی جان کا دشمن عبدال وینات سنگھ سے اس کی جھڑپ بھی ہو گئی تھی اس نے کہا تھا کہ وینات سنگھ کسی طرح عبدال کروکے ورنہ وہ پولیس سے مدد لے گا بہرحال وہ چپتا پھر رہا تھا اس کے سارے کاروبار بند ہو گئے اور ایک عجیب حراس پھیلا ہوا تھا زندگی وشنو پر عذاب ہو کر رہ گئی بلاخر مجبور ہو کر وہ پولیس کی پناہ میں پہنچ گیا اس نے مناسب ردو بدل کر کے سارے الزامات وینات سنگھ پر ڈال کر پوری کہانی پولیس افسران کے گوشت گزار کر دی عالی افسران سے اس کے گہرے تعلقات تھے چنانچہ اسے کہا گیا کہ اس کی پوری حفاظت کی جائے گی بشرتے کہ وہ وینات سنگھ کو گرفتار کروا دے اور وشنو نے پولیس کو وینات سنگھ کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی چنانچہ عالی پیمانے پر پولیس کی کئی جماعتیں تیار ہو کر وینات سنگھ کو گرفتار کرنے چل پڑی اخبارات میں ابدال کی پوری کہانی چھپ رہی تھی اور جو اس کہانی کے کسی منظر سے وابستہ تھے اسے پڑھ کر انگشت بدندان تھے کچھ ایسی بھی تھے جو موت کے خونی ہاتھ اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہے تھے اور اس خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ اب جب ابدال اپنی پھرانی زندگی میں واپس لوٹ گیا ہے تو وشنو کے بعد ان کی باری بھی آئے گی ابدال کی گرفتاری کے لیے پولیس دن رات سرگردان تھی لیکن ابھی تک نام و نشان نہ پر سکی ہاں اس طوران ابدال نے وشنو کی گروہ کے چاند اور افراد کو قتل کر دیا وہ انہیں کھود کھود کر نکال رہا تھا اور ان حالات سے وشنو بری طرح نروس ہو گیا حالانکہ بزاتے خود بھی دلیر انسان تھا لیکن ابدال کی درندگی سے وہ لرز گیا اور پھر اس سے واسطہ بھی پڑ چکا تھا سر میں بارہ ٹانکے لگے ہوئے تھے اور ابھی تک حالت درست نہیں ہوئی تھی نہ جانے کیوں اسے احساس ہونے لگا کہ پولیس اس کی افاظت نہیں کر سکے گی اسے خود ہی اپنا بندوبست کرنا چاہیے چنانچہ اس شہر کی نواہی بستی میں وہ اپنے گھر چلا گیا اس گھر کے بارے میں صرف چند ہی لوگوں کا معلوم تھا اور وشنو کی یہ خیل تھا کہ ابدال یہاں نہیں پہنچ سکے گا یہاں آنے کی اطلاع بھی کسی کو نہیں تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وشنو کی پناگا کہاں ہے چنانچہ یہاں کر اسے تھوڑا سا سکون ہوا اس نے شہر کے حالات جاننا چھوڑ دیئے کیونکہ اس سے اس کی طبیعت بگڑتی تھی پندرہ دن گزر گئی وشنو کی حالت بہتر ہوتی گئی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چند ماہ تک گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالے گا وہ اس پر عمل پیرا تھا لیکن سولوے دن کی شام جب اس کی ماں بھگوان کے چردوں میں بیٹھی پوجا کر رہی تھی اور وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان پر چھائے ہوئے اندھیرے کو گھر رہا تھا اچانک اکب میں قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے بیک تیار پر لٹ کر دیکھا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ابدال یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا یہ صرف اس کا وہم ہے لیکن ابدال وہم نہیں حقیقت تھا اس کے خوبصورت چہرے پر خون کی سرخی چھائی ہوئی تھی ابدال نہ جانے کس طرح اس کی آواز نکلی میں نے قسم کھائی تھی وشنو کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو نے مجھ سے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لیا میں نے کبھی برائی پسند نہیں کی تھی میرا دل تو برائیوں کو قبول ہی نہیں کرتا تھا جو کچھ کیا دوسروں نے کیا انسان اپنی مجبوریاں کہاں تک ڈالے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا وشنو ابدال نے اپنا لمبا چاکو کھول لیا اور وشنو کی آنکھوں میں موت ناچنے لگی اور جب ابدال نے اسے نیچے گرایا تو وہ کسی بے جان پتلے کی طرح گر پڑا اس کے اعزا جواب دے گئے تھے لیکن اسی وقت اکب سے ایک بپریوی آواز سنائی دی ٹھہرو پاپی ٹھہرو خبردار چاکو اس کے بدن کو لگایا تو میں اپنی آنکھیں جلا لوں گی اور ابدال پلٹ پڑا سفید دھوتی باندے ایک معمر عورت کھڑی تھی اس کے ہاتھوں میں تھال تھا جس میں گھی کے چراغ جل رہے تھے کون ہو تم ابدال کی سرد گراہٹ ابری ماں ہوں اس کی اور جب تک ماں زندہ ہے اس کا پوت نہیں مر سکتا سمجھے تم اسے نہیں مار سکتے ارے پاپی کسی ماں کے دل سے پوچھ کسی ماں کی آنکھ سے دیکھ وہ زمین پر گرا مجھے کیسا لگ رہا ہے میرا من چاہ رہا ہے کہ اپنے دانتوں سے تیرا کلیجہ چبا جاؤں ہٹ جا چھوڑ دے کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا کاش میری بھی کوئی ماں ہوتی وہ تمہیں اس بات کا جواب دیتی کہ اس نے میرا کیا بگاڑا ہے کیا نہیں بگاڑا اس نے میرا میری ساری کائنات چھین لیا اس نے سب کو چھین لیا ہے مجھ سے جس نے چھینا ہے تجھ سے تیرا سنسار تو بدلہ اس سے لے میرا سنسار کیوں چھین رہا ہے توں ماں کے سامنے بیٹے پر چاکو لیے کھڑا ہے گھاؤ اسے نہیں لگے گا پاپی گھاؤ تو مجھے لگے گا مروں گی تو میں اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہا ہے یہ دیکھ میں تو اس کی آرتی اتارنے آئی تھی ابھی بھگوان کے چرنوں میں بیٹھ کر میں نے اس کے جیون کی دعائیں مانگی ہیں میری دعائیں پوری ہونے دے پاپی اگر تُو ہندو ہے تو بھگوان کے لیے مسلمان ہے تو خدا کے لیے اور اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے جسے تُو نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا ہو اور اگر ایسی کوئی ہستی بھی نہیں ہے تو اس ماں کے لیے جس کی کوک سے تُو نے جنم لیا اس باپ کے لیے جس کی انگلی پکڑ کر تُو نے سنسار دیکھا مجھے میرے بیٹے کا جیون دے دے اسے چھوڑ دے چاکو بند کر کے اس کے پاس سے ہٹ جا ہٹ جا اس کے پاس سے نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا اب دال عورت کو دیکھتا رہا پھر اس نے مشنو کی طرف دیکھا اور پھر درد بھری آواز میں بولا ماں ماں کہاں ملتی ہے اگر مل سکے تو مجھے بھی ایک ماں لادو میں نے ماں کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے بڑی اچھی شکل ہے یہ خدا کی قسم مجھے بڑی ہی پیاری لگی ہے خدا نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا اگر ان دونوں میں سے کوئی ہوتا تو آج میں یہ سب کچھ نہ ہوتا لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وشنو تم مجھ سے برطر ہے کیونکہ تیری ماں موجود ہے اور میں اگر تجھے ماروں گا تو اپنی آنکھیں پھوڑ دے گی ماں ان چراغوں سے ہے نا یہ کیسی پیاری بات ہے تم میرا کلیجہ ضرور چبالے ماں کیونکہ تیرے بیٹے کا کلیجہ چمانے کے لیے میری ماں نہیں ہے میرا تو کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ آہستہ آہستہ عورت کی طرف بڑھا اس کی آنکھوں میں بڑا پیار تھا تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رہے ماں کون دیوانہ مامتہ کے اس سمندر میں آگ لگائے گا کس کا دل ہے اتنا بڑا وہ اسے قریب سے دیکھنے لگا میں اسے نہیں ماروں گا مار میں نہیں سکتا کیونکہ تُو اس کی محافظ ہے اچھا ماں خدا کرے تیرا بیٹا ہمیشہ زندہ رہے میں تیری دعا میں شریک ہوں وہ دروازے سے باہر نکل گیا یہ کون تھا وشنو یہ کون تھا میرے بچے عورت جلدی سے زمین پر گرے وشنو کے قریب پہنچ گئی لیکن وشنو کے ذہن و دل میں تو ایک توفان برپا تھا وہ آج ایک نئے حادثے سے دوچار ہوا تھا کوئی جواب نہ دے سکا اپنی ماں کو میرے بدن پر بوسیدہ لباس تھا بالوں میں خاکٹی ہوئی تھی جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے پیروں میں آبلے پڑے ہوئے تھے میرا خوبصورت چہرہ مرجھائے ہوا تھا نہ جانے کب سے سفر کر رہا تھا نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا تھا نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی کوئی احساس نہیں تھا کوئی تکلیف نہیں تھی ہر شہ سے بے نیاز پہاڑوں میں جنگلوں میں بستیوں میں کوئی منزل نہیں تھی بس سفر تھا صرف سفر پھر ایک شام ویران نے میں ایک عمارت کے قریب پہنچ گیا چھوٹی سی مارت ویران پڑی ہوئی تھی سہن میں پھیلے پیپل کے درخت کے پتے پیچھے ہوئے تھے چھوٹا سا سہن بائن سمت ایک منار جس پر اوپر جانے کا راستہ ایک طرف کنواں جس پر بہو سیدھا ڈول رسی کے ساتھ موجود تھا چاروں طرف برامدے کے اندر ایک اور برامدہ جس میں ممبر بنا ہوا تھا میرے ہونٹو پر تمانیت آمیز مسکراہت پھیل گئی جیسے مجھے میری منزل مل گئی ہو وہ منزل جو میرے تصور میں بھی نہ ہو میں نے سہن کے پتے چننا شروع کر دیئے انہیں اکٹھا کر کے جھاڑو بنائی اور پھر پہلے پورا سہن صاف کیا پھر دونوں دالان پھر ممبر ایک ایک چیز کو وہ بڑی محنت سے چمکا رہا تھا ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ڈول کوئے میں ڈال کر پانی نکالا اور پھر وضو کرنے لگا وضو کرنے کے بعد میں مینار کی سینیاں تیہ کرنے لگا اور پھر مینار پر پہنچ کر ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی سورج چھپ رہا تھا تب میرے موہ سے آزان نکلی اللہ اکبر اللہ اکبر اور جنگل کے بیرانے میں بکھرے ہوئے جانور سمٹنے لگے انہوں نے اس آواز کو سنا اور بے اختیار میری طرف دوڑ پڑے آشیانوں کو لوٹتے ہوئے پرندے واپس لوٹ آئے مسجد کا سہن اور اس کے درو دیوار ان پرندوں سے بھر گئے مسجد کی چاروں سمت جانوروں کے غال جمع ہو گئے وہ بڑے سکوت کے عالم میں میری آواز سن رہے تھے اور میں ہر بات سے بے خبر ہر وجود سے بے گانہ اپنے اندر گم تھا میری پور سوز آواز اس ویرانے میں دور دور تک پھیلتی رہی اور میں جو برسوں سے گم کردائے منزل تھا اب ویرانے میں اپنی منزل پا چکا تھا اور میرے وجود کا روان روان خوشی سے سرشار تھا پھر آس پاس کے دیہات کے لوگوں کا مہا سے گزر ہوا تو مجھے اس مسجد میں تنہیں تنہا دیکھ کر عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ بھی گاہے بگاہے مسجد میں آنا شروع ہو گئے مسجد آباد ہو گئی اور مجھے مہا کی موتبر شخصیت کا تمغا دے دیا گیا کوئی بیمار ہوتا یا پریشان حال ہوتا تو وہ میری پاس چل آتا میں بھی جو پڑھتا پڑھاتا ان کے حق میں دوائیں کرتا اور اللہ انہیں شفاہ دے دیتا تو وہ مجھے دوائیں دیتے رخصت ہو جاتے لوگ میرے نام سے تو واقف ہو ہی گئے تھے لیکن اب مجھے یہاں عبدال کی بجائے عبدال شاہ کہہ کر پکارا جانے لگا لوگ میری عزت کرنے لگے اور مجھے انواع اقسام کے توفے تحائف پیش کرنے لگے کھانے پینے کا بھی معقول انتظام ہونے لگا مگر مجھے یہ سب کچھ ہرگز پسند نہیں تھا میں عبدال شاہ کی بجائے صرف عبدال ہی رہنا چاہتا تھا بلاخر میں ایک بار پھر بھٹک گیا میں چونکہ اب یہاں تنے تنہا تھا مگر مجھ گناہ گار کو یہ عزت و تقریم کی زندگی کچھ حضم نہیں ہوئی کچھ عرصہ میں ہی یہاں سے بھی طبیعت اچھاٹ ہو گئی اور میں ایک بار پھر شہر واپس آ گیا شاہینہ کے شہر مگر اب یہاں کوئی شاہینہ کوئی وشنو یا کوئی وینات سنگھ نہیں تھا میں ایک ساتھ کئی گروہوں کے ساتھ کام کرتا رہا تھا جو کہ جرائم پیشا تھے اور ان جرائم پیشا گروہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا میں ان سے نجات کی راہ تلاش کرتا رہا میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا چنانچہ پھر میں نے ایک بہت ہی گھٹیا راستہ اختیار کیا ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں ایک ایسا رشتہ طلب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لڑکی کے اہل خاندان لندن میں قیام پذیر ہیں اچھی سنتوں کے مالک ہیں لڑکے کو لندن لے جانا چاہتی ہیں میں نے سوچا کوشش کر لی جائے نوکری نہیں مل رہی تو کم از کم تھوڑا سا وقت اسی انداز میں گزار لیا جائے بس جناب پھر کیا تھا رابطہ قائم کیا کچھ لوگوں سے ملا انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا اور اس کے بعد بکیا معاملہ تیہ ہوئے نکاح ہوا اور مجھے یہاں لے آیا گیا لیکن کچھ وقت قیام کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ اچھی پوزیشن کے مالک نہیں اور غلط کاروبار کرتے ہیں یہ ناجائز دھندے تو میں اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا اگر اپنے ضمیر کو فروخت کر دیتا ایسا کوئی کام میرے لئے قابل قبول نہیں تھا پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے بھی اپنی لائن پر لگانے کی کوشش کی اور میں انہیں ٹالتا رہا اس سلسلے میں سختیاں بڑھتی گئیں مجھے بتایا گیا کہ اس کے بغیر میں ان کا دوست نہیں رہ سکوں گا میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ یہ میرے لئے ممکن نہیں اور دوستی دشمنی میں بدل گئی مجھ پر تشدد کیا جانے لگا ہر طرح سے مجھے اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے قبول نہیں کیا اور بات حد سے آگے نکل گئی ان لوگوں نے مجھے قید کر دیا بھوکا پیاسا مارنا شروع کر دیا لیکن کچھ بھی تھا میں یہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکا پھر موقع پا کر میں ان کی گرفت سے نکل گیا اصل میں وہ دوہر خوف کا شکار تھے انہیں یہ احساس تھا کہ میں ان کی اصل شخصیت سے واقف ہو گیا ہوں اور اب انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں چنانچہ ان لوگوں نے میرے خلاف بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا اور غالباً یہ فیصلہ کر دیا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے بس یوں سمجھ لیجئے یہ ساری بھاگ دوڑ اور گولیوں کی یہ زخم اسی ہماکت کا نتیجہ ہیں جو میں نے کر ڈالی تھی اب آپ بتائیے کیا فخری انداز اپنی اس داستان کو مظلومیت کی داستان بنا کر سنایا جا سکتا ہے وہ ہسنے لگا میں اور موہنی حیران تھے میں نے کہا تو اس وقت جو آپ پر حملہ ہوا وہ اسی کا نتیجہ ہے جی ہاں کئی بار مجھ پر حملہ ہو چکا ہے میں چھپتا پھر رہا ہوں اصل میں ایسے لوگ بڑے باکتیار ہوتی ہیں اور وہ لوگ مقامی لوگوں کی مدد سے ہر طرح کے کام کر لیتی ہیں بس میری تقدیر ہی ہے جو ابھی تک ان سے بچا ہوا ہوں ورنہ کئی جگہ مجھے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی عجیب کہانی تھی میں اور موہنی بہت متاثر ہوئے میں نے کہا اور آپ کی بیگم میرا مطلب ہے وہ خاتون جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی جواب میں وہ تنزیہ انداز میں ہسا پھر اس نے کہا وہ خاتون اس گروہ کی خاص رکن ہے ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ شادیاں کریں اور اس گروہ کے ممروں کی تعداد میں اضافہ کریں تو پھر آپ آپ کا کیا ارادہ ہے شاہ صاحب شاہ صاحب مسئیبت میں گرفتار ہیں بھائی آپ لوگوں کی مدد حاصل ہو گئی ہو سکتا ہے زندگی کے کچھ دن اور مل جائیں جدو جہد تو کرنی ہی ہے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے وطن جانا نصیب ہو جائے اور پھر وطن میں بھی کوئی نہیں ہے کہیں بھی نکل جاؤں لیکن اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان خطرناک لوگوں سے لندن میں چھٹکارہ ملنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لئے فیصلے کرنا مشکل نہیں تھا میری بجائے مہنی نے کہا آپ بلکل فکر نہ کریں شاہ صاحب یہ جگہ موجود ہے آپ مکمل طور سے تندرست ہو جائیں اور بلکل ٹھیک ہو جائیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور جس طرح بھی بن پڑا آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے ٹھیک ہے اب کسی قسم کے تکلف کا اظہار کرنا خود اپنے آپ پر ہسنے کے مترادف ہوگا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس نیکی کا عجر دے جو آپ کر رہی ہیں بہرحال کہانی ایسی نہ تھی جس پر کوئی شبہ کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان جال سازوں سے باقاعدہ ٹکرائیں یا پھر ایسا نہ کریں مہنی سے اس سلسلے میں بات ہوئی تو اس نے کہا دیکھو ہمیں یہاں رہنا ہے اور کچھ وقت سکون سے گزارنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض یہی کہتا ہے کہ یوں کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف ایک محاذ بنائیں تاکہ دوسرے بھولے بھالے لوگ ان کے جال میں نہ پھنسے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ دریاں میں رہ کر مگر مت سے بیر لینا ہوگا مجھے تو یہ کوئی بین القوامی گروہ لگتا ہے لڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ لڑکیوں کو بھی اسی طرح جال میں پھانستے ہوں گے آج کل یہ وبا تو عام ہو چکی ہے کہ بیروزگار لڑکوں کو اس طرح کے جھانسے دیے جاتی ہیں اور سبز باغ دکھائے جاتی ہیں کہ ایک مظلوم لڑکی سے شادی کر لی جائے اور لاکھوں کما لیے جائیں بیروزگار نوجوان جھانسی میں آ جاتی ہیں لیکن نتیجہ جو ہوتا ہے وہ سامنے ہے لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں تم ٹھیک ہی کہتی ہو لیکن عبدال شاہ کی ہمیں مدد کرنا ہوگی ابھی تو بیچارہ زخمی ہے کس قدر شاندار قوت ایرادی کا مالک ہے اس بات پر حیرت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ تقدیر کے کھوٹے ہوتی ہیں اور تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی تاہم ہم اپنے اوقات کے مطابق اس شخص کی مدد کریں گے اور جاتا بھی کیا ہے مہنی بھی اس بات پر متفق ہو گئی عبدال شاہ مجموعی طور پر ایک خوش مزاج شخص تھا اس کی عمر بھی 36 سال سے زیادہ نہیں ہوگی شخصیت بھی خاصی دلکش تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑا باہمت آدمی تھا نہ ہی اس نے میرے بارے میں کسی خاص تجسس کا اظہار کیا بس اپنی اپنی باتیں ہوا کرتی تھی اور مہنی نے ایک دن اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ الجے ہوئے انداز میں بولا فرخندہ بری عورت معلوم نہیں ہوتی حالانکہ سب کچھ اس کے ذریعے ہی کیا گیا لیکن مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہے اس بات کے امکان بھی ہو سکتی ہے مسٹر ندیم کہ اسے بھی کہیں سے گھیر گھار کر لائے گیا ہو اور اس کے بعد انہوں نے اسے اپنے راستے پر لگا لیا ہو اس بات کے قوی امکانات ہیں آپ کی اس سے باقاعدہ شادی ہوئی تھی ہاں آپ کے ذہن میں کبھی اس کے لئے کچھ جذبے نہیں ابرے مہنی نے سوال کیا وہ سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے کہا لیکن یہ احساس مجھے ہمیشہ رہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے شکار کیا گیا اس سوچ کے باوجود جو آپ کے ذہن میں ہے یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے وہ بھی مجبور ہو یہ تو صرف ایک سوچ ہے اس کی کوئی حقیقت تو سامنے نہیں آئی آپ کے دل میں کبھی یہ تصور ابرتا ہے کہ آپ اپنی بیگم سے دوبارہ ملاقات کریں وہ ہس پڑا میرے سالے سائبان میرے ذہن میں یہ تصور ابرنے دیں تب ہی نا یہاں سے نکل کر کیا صورتحال پیش آئے میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہم لوگوں نے اس سے مزاق کیا بہرحال اس میں کوئی مشکل نہیں یہ ایک انسانی مسئلہ تھا اور ان حقیقتوں سے گریز نہیں کیا جا سکتا جو اس کی ذات سے وابستہ تھی کافی دن ہو چکے تھے اسے یہاں اور اب وہ صحت مند بھی ہو گیا تھا پھر ایک صبح جب ہم نے اسے ناشتے کے لئے طلب کیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا البتہ اس کے تکیے پر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا ہوا تھا ملازم نے وہ کاغذ لاکر ہمیں دیا اور میں نے حیرت سے اسے کھول کر پڑھا رکھا تھا میں اب بھی شکریہ دا نہیں کروں گا ہاں دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں بس اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہاں سے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں کیا کہوں عبدال شاہ میں نے تھنڈی سانس لے کر موہنی کی طرف دیکھا تو وہ مدھم سی مسکراہت کے ساتھ بولی ظاہر ہے وہ ہمیشہ تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا تاہم اچھا انسان تھا پھر رفتہ رفتہ ہم اسے بھلانے میں کامیاب ہو گئے ابتدا میں تو کچھ دن اسی کی باتیں کرتے رہتے تھے لیکن اسے جانا تھا کوئی جواز نہیں تھا اس کا میرے پاس رہنے کا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر رہنا چاہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا بے گھر بے سہارا تھا اور اسے اپنے گھر میں جگہ دی جا سکتی تھی تقریباً پندرہ سولہ دن گزر گئے اب وہ ہمارے ذہنوں سے مہب ہو چکا تھا ہمارے معاملات وہی تھے اپنے آپ کو حالات میں زم کرنے کی کوشش کر رہے تھے بہت سے خیالات دل میں آتے لیکن مجبوریاں دامنگیر ہو گئی تھی اور ہم یہ سوچتے کہ بس ٹھیک ہے زندگی کے ہنگاموں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے بعد اب زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہیے لیکن یہ تجربہ میرے لینہ نہیں تھا کہ وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور انسان کتنا ہی سوچ لے منصوبہ بنا لے سب ہماکت ہوتی ہے اسے وقت کے ہاتھوں کھیلنا پڑتا ہے معمول کے مطابق ہم لمبی ڈرائیو پر نکل گئی اور لندن کے ایک نواہی قسمے میں تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے واپسی میں شام ہو گئی موسم بھی کافی خراب تھا آسمان سے کوہر اترتی چلیا رہی تھی دن میں بھی سورج نہیں نکلا اور سارا دن بادل چھائے رہے وہ لمبی سڑک جو چکنی اور شفاف تھی سنسان پڑی ہوئی تھی اور اس پر کوئی ٹرافک نہیں تھا پھر ہم ایک موڑ سے گزر رہے تھے قرب جوار میں پہاڑیاں اور سبزہزار بکھرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک درے کے درمیان سے کوئی دوڑتا ہوا سڑک عبور کرنے لگا کیونکہ وہ اچانک ہی دوڑ پڑا تھا یا کہیں سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور موڑ کے بلکل قریب تھا اس نے میں کار کو کنٹرول نہیں کر سکا اور وہ شخص ہماری کار کی زد میں آ گیا میں نے جلدی سے کار روک دی میں نیچے اترا ہی تھا کہ اس سمت سے جدر سے وہ بھاگ کر آ رہا تھا تین آدمی دوڑتے ہوئے آگے آئے اور انہوں نے اندہ دھند فائرنگ کر دی مجھے فوراں ہی نیچے بیٹھ جانا پڑا ورنہ شاید وہ تو سڑک پر گرے ہونے کی وجہ سے بچ جاتا میں ان گولیوں کا شکار ہو سکتا تھا گولیاں کار کے قریب سے نکل گئیں اس شخص نے زمین پر لوٹ لگائی اور کار کے دوسرے حصے میں آ گیا دوڑنے والے بھی قریب آتے جا رہے تھے اس شخص نے سیدھے ہو کر مجھے دیکھا اور پھر مہنی کو دیکھا ہم نے بھی ایک لمحے میں پہچان لیا یہ عبدال شاہی تھا ظاہر ہے ہم دونوں کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہی ہوئی اس نے بھی ہمیں پہچان لیا پھر وہ جلدی سے بولا مسٹر ندیم یہ بریف کیس آپ رکھ لیجئے پلیز اسے جلدی سے سیٹ کے نیچے ڈال دیجئے اس نے چمڑے کا ایک سیارنگ کا پتلا سا بریف کیس کار کی کھڑکی کے اندر پھینک دیا اور اس کے بعد سڑک کے دوسری سائیڈ نشیب کی طرف چھلانگ لگا دی تاکب کرنے والے دوڑے آ رہے تھے انہوں نے بھی سڑک عبور کی پھر ان میں سے ایک وہاں رک گیا اور دو سڑک کے نشیب کی طرف دوڑے چلے آئے رکنے والے نے میری طرف پسٹول تان رکھا تھا اور تھوڑا سا پیچھے اٹھ کر مجھے اور مہنی دونوں کو کور کر رہا تھا وہ مو سے کچھ نہیں بولا آنکھوں میں بے پنا چھمک نظر آ رہی تھی وہ مجھے گھور رہا تھا جبکہ اس کے باقی دونوں ساتھی سڑک کے نشیب میں گولیاں برسا رہی تھے ایک لمحے کے لیے چونکہ حواس موتل ہو گئے تھے اور کوئی فوری فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس نے میں ساکت کھڑا اس شخص کو گھورتا رہا تین چار پانچ منٹ گزر گئی تو میں نے اسے مخاطب کر کے کہا بھائی میں تو ایک راہگیر ہوں آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کیوں روکے ہوئے ہیں خاموش کھڑے رہو وہ گھر رائے ہوئے لہجے میں بولا ہمیں دیر ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری میسیز میرے ساتھ ہیں اور ہم جلدی شہر پہنچنا چاہتی ہیں موسم خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے اگر بکواس بند نہ کی تو میں تمہاری کھوپڑی میں گولی اتار دوں گا وہ شخص خاصا جاہل معلوم ہوتا تھا اور کافی غصے میں نظر آ رہا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد نشیب کے آدمی واپس آ گئی ان کے چہروں سے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا کار کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے اور موہنی کو گھورا پھر ان میں سے ایک نے کہا ہمارا تعلق مقامی انتظامیہ سے ہے تم کون ہو برطانوی ہوں یہی رہتا ہوں اس سڑک سے گزر رہا تھا کہ وہ شخص بھاگتا ہوایا اور میری کار سے ٹکرایا مجھے کار روکنی پڑی اور اس کے بعد میں اس خیال سے نیچے اترا کہ اسے دیکھوں کہ زخمی تو نہیں ہو گیا کہ اچانا کی گولیاں چلنے لگی اور مجبوراً مجھے زمین پر بیٹھنا پڑا وہ سڑک کے دوسری جانب اتر گیا کون تھا کیا تھا یہ میں بالکل نہیں جانتا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں جناب اگر وہ کوئی مجرم تھا تو کم از کم مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تمہارے کاغذات ہیں وہ جھک کر ان کاغذات کو دیکھنے لگا باقی دو افراد مجھ پر پسٹول تانے کھڑے ہوئے تھے ایک نے کہا شہزادہ ندیم جی مشرقی ہو جی ہاں کہاں کے باشندے ہو سو فیصد برطانیہ کا اس سے پہلے اس سے پہلے بھی برطانیہ کا باشندہ ہوں اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا کاغذات مجھے واپس کیے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رکھ کر کے بولا چلو ادھر وہ اسی درے کی جانب بڑھ گئے جو سڑک کے دوسرے سمت کے نشیم میں تھا جب وہ تینوں نظروں سے اوجل ہو گئے تو میں نے گہری سانس لے کر مہنی کو دیکھا پھر میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور کارڈ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ہم دونوں ساکر تھے حادثہ بڑا عجیب اور حیران کن تھا کافی فاصلے تک ہم اس بات کا جازہ لیتے رہے کہ ہمارا تاقب تو نہیں کیا جا رہا لیکن اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آیا البتہ اب میرے ذہن میں ایک کرید سی پیدا ہو گئی میں نے سرسراتی آواز میں مہنی سے کہا وہ بریف کیس محفوظ ہے نا ہاں میں نے پیچھے سیٹ کے نیچے رکھ دیا ہے بریف کیس میں کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلوماتی کاغذات ہوں کن لوگوں کے بارے میں میرا مطلب ہے وہ جو یہ ناجائز کاروبار کرتی ہیں بلکہ یوں کہو کہ عبدال شاہ کے سسرال والے مہنی نے کہا اور مسکرادی کمال ہے بڑی خطرناک سسرال ملی اس پیچارے کو لیکن بے وکوف آدمی ابھی تک جنجال میں پھنسا ہوا ہے یہ یہاں سے کہیں بھاگ کیوں نہیں جاتا یہ تو وہی بہتر جانتا ہے مہنی بولی نہ جانے کیوں مہنی میری چھٹی حص مجھے احساس دلا رہی ہے کہ عبدال شاہ کا کیس وہ نہیں ہے جو اس نے ہمیں بتایا یہ ویرانوں میں کیا کرتا پھر رہا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس نے ہمیں کوئی بہت ہی خوبصورت کہانی سنا دی ہوگی اور ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں ہاں کہہ تو کچھ نہیں سکتے لیکن اگر اس نے کوئی جھوٹی کہانی ہمیں سنائی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا فنکار آدمی تھا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ویسے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا بریف کیس میں ناجانے کیا ہے وہ شخص جس طرح ہمیں بتائے بغیر ہمارے گھر سے چلا آیا اس کے بعد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور اس کے درمیان اخلاقی قدریں برقرار رہ گئی ہیں مطلب مطلب یہ کہ ہم بریف کیس کھول کر دیکھیں گے مہنی نے میری بات سے اتفاق کیا پھر وہ بولی لیکن وہ آئے گا ضرور ظاہر ہے پتہ نہیں اس نے ان کے خلاف کیا کیا شواہد جمع کیے ہیں پھر ہم خاموش ہو گئے اور آخر کار اپنی رہائشگاہ پر پہنچ گئی ذہن پر ایک عجیب سا تاثر تھا کافی وقت گزر گیا گھر پہنچنے کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر اندرونی کمرے میں آ بیٹھے بریف کیس کے کاغذات دیکھنا ضروری تھے چمڑے کا بہت ہی پتلا سا بریف کیس بے حد خوبصورت تھا اور اس میں خاص قسم کا تالہ لگا ہوا تھا لیکن یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ پہلے بھی میرا واسطہ ایک ایسے ہی بریف کیس سے پڑ چکا تھا میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور کامیاب ہو گیا اس تالے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی اس پر نمبر تھے بلکہ کچھ کرسٹل اس پر لگے ہوئے تھے اور انہی کی ترتیب سے تالہ کھل جاتا تھا تھوڑی سی کوشش سے میں نے یہ تالہ کھول لیا بریف کیس میں ایک فائل رکھا ہوا تھا اور اس فائل میں کچھ کاغذات تھے لیکن فائل کھولتے ہی میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا فائل کے اندرونی عصے میں خاص قسم کا احتیاطی کروس بنا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور پھر اٹومک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ویسے بھی ایک بڑا محفوظی دارہ تھا اور اس کے کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہیں جا سکتا تھا میں نے کاغذ کھولا اس پر ایک بہت ہی انوکی تحریر لکھی ہوئی تھی جگہ جگہ نشانات لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی کچھ فارمولے جو ایک مقصود انداز میں صرف نشانات کے ذریعے واضح کیے گئے تھے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے خاص قسم کے ایٹمی فارمولے اسی انداز میں تحریر کیے جاتی ہیں اور سائنس دانوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو اس سلسلے میں صرف چند لوگوں کے درمیان ہوتی ہے لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ان کا تعلق میرے وطن سے تھا اور وطن عزیز کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی مجھے اپنی زندگی ہی کی مانند عزیز تھا یہ احساس ان حالات میں اور وطن سے دور غیر ملک میں رہ کر بھی میں اپنے دل سے نہیں نکال سکا بلکہ وطن کی یاد وطن کا احساد میرا سرمایہ حیات تھا میں جلدی جلدی کاغذات پلٹتا رہا جو الفاظ انگریزی زبان میں لکھے گئے تھے اور اس ترتیب سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرے ملک کے ایٹمی راز ہیں ایٹمی راز کی یہ فائل عبدالشاہ کے پاس تھی اور کچھ لوگ اسے حاصل کرنے میں سرگردان تھے مہنی بھی میرے ساتھ ساتھ یہ کاغذات دیکھ رہی تھی اور مجھے اس بات پر خوش ہوئی کہ وہ بھی اس قدر ذہین تھی کہ صورتحال کو سمجھ سکتی تھی مہنی نے کہا گویا ہمارا دوسرا اندازہ درست نکلا میں نے سوالے نگاہوں سے مہنی کو دیکھا تو وہ بولی عبدالشاہ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا ایک جھوٹی کہانی ہمیں سنائی تھی وہ ہمارے ملک کے ایٹمی راز لیے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اور کچھ لوگ اس کا تاقب کر رہی ہیں ہاں مہنی ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے پھر تو وہ شخص ذرا بھی قابل رحم نہیں ہوا بلکہ اب ہمیں اس بات پر افسوس کرنا پڑے گا کہ اس طرح ہم نے اس کی بے لوس مدد کیوں کی کر بھی کیا سکتی ہیں لیکن وہ یہاں آئے گا اس نے ہم پر اعتماد کر کے یہ کاغذات ہمارے حوالے کر دی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ہم ان سے اس طرح واقفیت حاصل کر لیں گے یہ بریف کیس اجنبی ہاتھوں میں جائے تو اسے توڑے بغیر کھولنا ممکن نہیں بس ایک بار یہ میرے ہاتھوں سے گزر گیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کہاں اور کیسے غالب انہی سے بنانے والی کمپنی نے اسے ایک ہی انداز میں بنایا ہے اس لئے میں اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں مہنی تھوڑا سا انتظار اور اس کے بعد ہاں اس کے بعد کہو اگر تم سفارت خانے سے تعلقات قائم کرو گے اور اس بریف کیس کے بارے میں اسے بتاؤ گے تو ہماری اپنی شخصیت سامنے آ جائے گی میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا میں آہستہ سے بولا ایک بات اور مہنی بولی ہاں کہو عبدالشاہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اس نے یہ فائل کسی اعتماد کی بنا پر ہی ہمارے حوالے کر دی ہے ویسی یہ بھی سچ ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بریف کیس کھول نہیں سکتے اگر کوشش بھی کریں تو اس میں ناکام رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرو اگر ہم یہ بریف کیس کھول بھی لیتے ہیں تو ان کا اگزات کے بارے میں بھلا کیا جان سکیں گے اسی اعتماد ہوگا اور چونکہ وہ فائل کے لیے دوڑا چلائے گا اس لیس بات کے مکمل امکانات ہیں کہ وہ ہم تک دوبارہ پہنچے فرض کرو ایسا ہوا تو کیا کروگے بات اصل میں یہ ہے مہنی کہ معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے وہ کیسی شخصیت کا مالک ہو اسے کم از کم بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ فائل اس کے پاس کہاں سے پہنچی اور اس کی حقیقت کیا ہے مہنی ہسنے لگی پھر بولی اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو بڑے تمنان سے تمہیں مطمئن کر سکتی تھی کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا میں تم سے کہتی کہ چونکہ میرے سسرال والے جنائم پیشہ لوگ ہیں اور وہ ہر قسم کے کام کیا کرتے ہیں میں نے یہ فائل یا یہ بریف کیس ان سے حاصل کیا ہے اس لیے کہ میں انہیں اس کے ذریعے بلیک میل کر سکوں اور وہ مجھے یہاں سے نکل جانے کی زمانت دیں ورنہ بریف کیس انہیں نہیں مل سکتا میں نے حیران نگاہوں سے مہنی کو دیکھا اور کہا واقعی یہ تو ہو سکتا ہے اور ہمیں تسلیم بھی کرنا پڑے گا لیکن جس طرح وہ لوگ اس کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور جس طرح وہ انہیں جل دے کر نکل گیا اس سے یہ بات بالکل نہیں ماننی جا سکتی کہ ایسی کوئی بات ہے یقینی طور پر ندیم میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ پرسرار شخص کسی اور ہی حیثیت کا حامل ہے بہت اچھا اب ایک اور بات بتاؤ کیا ہم اس مسئلے کو اس آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مہنی نے جواب دیا تو پھر کیا کیا جائے تم سوچو ندیم ہم یوں کرتی ہیں کہ ہم یہ فائل بدل دیتی ہیں میں نے کہا اور مہنی سنچ نکھیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی وہ پوری خیال انداز میں گردن ہلا رہی تھی پھر اس نے کہا مناسب تجویز ہے فائل بدل دی جائے اور بریف کیس کو بند کرنے اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے گا بریف کیس تو ہم جونکا تون اس کے حوالے کر دیں گے اور اس سے اس کے بارے میں سوالات کریں گے اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی جھوٹی کہانی سناتا ہے تو کم از کم یہ فائل ہمارے قبضے میں آگئی ہے اور ہم اپنے ملک کے یہ اراز کسی گیر کے ہاتھوں میں نہیں جانے لیں گے یہ تو بعد میں سوچیں گے کہ ہمیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا ایک فائل میں سادہ کاغذات لگائے گئے اور اس کی ترتیب کر کے اسے بریف کیس میں رکھا گیا اور میں نے بریف کیس اسی انداز میں بند کر کے اس پر سے اپنے ہاتھوں کے نشانات مٹا دیئے پھر اسے ایک ایسی علماری میں رکھ دیا کہ اگر کوئی گھر کی تلاشی لینا چاہے تو بریف کیس اسے حاصل ہو جائے البتہ وہ فائل ہم نے ایک انتہائی محفوظ جگہ پہنچا دی یہ سرونٹ کوارٹر کی چھت کا ایک حصہ تھا جو محفوظ درین جگہ کہی جا سکتی تھی اور وہاں کسی کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ نہ جانے کتنی دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے دوسرا دن تیسرا دن اور چوتھا دن بھی گزر گیا ہماری مصروفیات کوئی خاص نہیں تھی ویسے ان دنوں میں ہم نے گھر پر رہ کر زیادہ وقت ابدال شاہ کے انتظار میں ہی گزارا اور اب ہمیں مایوسی ہوتی جا رہی تھی پانچویں رات بھی ہم نے اس کے انتظار کیا اور دیر تک اس کے موضوع پر باتیں کرتے رہے پھر تمام ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے بیڈروم میں پہنچ گئے مہنی میرے قریب لیٹ کر سو گئی میں خاصی دیر تک جاگتا رہا وقت کا احساس یقینی طور پر دلا دیتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ دیر تک سونے کے عادی نہیں تھے اور صبح کو جلد جاک کر اپنی اس کو بسورت رہائشگاہ میں چہل قدمی کیا کرتے لیکن آج اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں نے ہاتھ سے ٹھول کر مہنی کو دیکھا میرا خیال تھا کہ وہ بھی سو رہی ہوگی لیکن وہ جاگ گئی تھی اور اس کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی میں چونگ پڑا یہ معمول کے خلاف تھا مہنی میرے بغیر اٹھ کر کیسی یہاں سے چلی گئی میں چونگ کر اٹھ گیا دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا ذہن کو اور جھٹکا لگا ساڑھے نو بج رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونے کا کوئی جواز نہیں شاید یہاں آنے کے بعد آج تک ایسا نہیں ہوا رات کو جس وقت بھی سوتے صبح کو ہمیشہ وقت پر ہی آنکھ کھلتی لیکن اس وقت آج کیا ہوا پھر اچانک یہ ایک اور عجیب سا احساس ہوا ذہن پر ایک ناغوار سی بھو مسلط تھی اور مجھ جیسا آدمی اس بھو کو بہ آسانی پہچان سکتا تھا ایک خاص قسم کی خواب آور گیس کی بھو جس کے ذریعے بے ہوش کیا جا سکتا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے شدید اثرات دماغ پر ہوا کرتے ذہن نے کسی خاص بات کے ہونے کا نعرہ لگایا اور میں نے مسیحری سے نیچے چھلانگ لگا دی پہلے باشروم دیکھا اور اس کے بعد دروازہ کھل کر باہر نکل آیا اور باہر پہنچتی ایک اور ذہنی جھٹکا لگا رہداری میں رات کو جاگنے والے دونوں ملازم تڑے مڑے پڑے ہوئے تھے رہداری کے چکنے فرش پر انہوں نے گٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور بے سود پڑے ہوئے تھے میرے دل کی حالت خراب ہونے لگی کچھ ہو گیا ذہن نے نعرہ لگایا میں نے جھک کر ملازموں کو دیکھا تو وہ زندہ تھے اور شاید خواب آور گیس کے زیرے اثر ابھی ہوش میں نہیں آسکے تھے انہیں وہی چھوڑ کر میں عمارت کے تمام حصوں میں باگ دوڑ کرنے لگا اور میرا دل خون ہوتا رہا گیٹ کا چوکی دار تک بے ہوش پڑا ہوا تھا میں ان کی نسبت جلدی ہوش میں آ گیا صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ میری اس رہاشگاہ میں کسی بھی طریقے سے گیس کا استعمال کر کے یہاں موجود تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہے مہنی کے بارے میں کیا سوچوں اب چونکہ اس عمارت کا ایک گوشہ تلاش کر لیا تھا اور مہنی کا کہیں وجود نہیں ملا اس لئے صرف یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے مہنی کو اگواہ کر لیا ہے مکمل یقین کر لینے کے لیے ایک بار پھر اپنی خوابگاہ میں واپس آیا مسیاری کے پاس مہنی کے سلیپر پڑے ہوئے تھے اور اس بات سے پورا پورا یقین ہو جاتا تھا کہ بے ہوشی کے بعد وہ مہنی کو اگواہ کر کے لے گئے ہیں دل دھک سے ہو گیا اب کسی اور چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی مہنی ایک بار پھر مشکل کا شکار ہو گئی مگر وہ کون تھے جنہوں نے یہ عمل کیا اور کیوں رفتہ رفتہ تمام باتیں میرے ذہن میں واضح ہوتی جا رہی تھی انہوں نے کار روک کر میرے کاغذات دیکھے اور لازمی بات ہے کہ کار کے ریجسٹریشن سے انہوں نے میری رہائشکہ کا پتہ لگا لیا مجھے زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑا ویسے مجھے اصل کاغذات کے بارے میں یقین تھا کہ ان تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی مہنی کے اس طرح مشکل میں پھنس جانے سے دل و دماغ پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے انہوں نے کچھ لمحات کے لیے مجھے بالکل نڈھال کر دیا یہ کیا بات ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے میں تو دنیا سے الگ دھلگ ہو کر ساری عمر مشکلات میں گزار کر اپنوں سے دور وطن کی بے اتنائی کا شکار اس تنہا گوشے میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ساکت ہو گیا تھا لیکن مشکل حالات نے پھر میرا ساتھ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے ایک بار پھر مجھے چھڑ دیا مجھے اپنی تقدیر پر ہرسی آ گئی کیا نوکھی تقدیر پائی ہے بچپن سے لے کر اب تک کے واقعات کی ترتیب کی جائے تو ایک عجیب و غریب کہانی تشکیل پاتی ہے ایک ناقابل یقین کہانی اپنا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بالکل پوزیٹیو ذہن سے پیار کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بے گناہ کو میرے ہاتھوں نقصان نہ ہونے پائے لیکن اندر سے آواز آئی اپنے آپ کو ساکت کرنے کا خیال دل سے نکالتے ہوئے تو وقت نے تمہیں پھر اسی راستے پر لڑ ڈالا ہے اس راستے کو ترک نہ کرو میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہے کہ میں ان راستوں کو ترک نہ کروں مجھے سکون کی زندگی کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی اب سکون حاصل کرنے کی کوشش میں میرے دل کو داغ لگتے رہیں گے یہ داغ میرے لیے اس زندگی سے زیادہ تکلیف دے تھے جدوجہد کر کے اپنے آپ کو مصروف تو رکھ سکتا تھا سکون سے بیٹھوں تو مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں پولیس سے مدد لینا ہماکت کے سوا کچھ نہیں تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا علیہ سبیک کو بھی میں نے اپنی فیرست سے نکال دیا جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اسی طرح جس طرح شہزاد آج تک اپنی زندگی کے منصوبہ پر عمل کرتا ہے دل کو تسلی دی مجھے بس مہنی کا خیال تھا وہ ایک بار پھر مشکلات میں جا پھنسی ہے پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا اس بار مل گئی تو اسے پیشکش کروں گا مہنی زندگی کے صبح و شام بہت دیکھ لیے تمہاری مجھ سے الہدگی ہی مناسب ہے میری وجہ سے تم کس قدر خوار ہوئی ہو مشکلات ہی مشکلات اٹھاتی رہی ہو زندگی کے منصوبے بناتی ہیں اور الگ ہو جاتی ہیں شاید قدرت کو میری اور تمہاری یکھچائی منظور نہیں تم خود کو مجھ سے الہدہ کرو اور سکون کی زندگی گزارو لیکن پھر بھی یہ سب مہنی کو گالی محسوس ہوا اس نے اب تک میری لئے جو قربانیہ دی ہیں کہ ان کے جواب میں میں اسی الفاظ کہہ سکتا ہوں یہ تو ایک بہت ہی زیادہ کمی نہ پان ہوگا ایک بار پھر وہ خود ہنس پڑا وہ ہے کہاں جو میں اس کے بارے میں اتنے سارے فیصل کر رہا ہوں وہ تو بیچاری نہ جانے کے سالم میں ہوگی پھر میں نے غسل خانے میں جا کر غسل کیا غسل سے فارغ ہوا ہی تھا کہ کسی ملازم نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی میں باتروم سے نکل آیا ملازم حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا صاحب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیوں کیا بات ہے صاحب ہم بے ہوش ہو گئے تھے یاد ہے کیسے بلکل یاد نہیں صاحب میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اب آنکھ کھلی تو خیال ہوا کہ دن خاصا چڑھا ہے صاحب چوکی دار بھی بے ہوش ہے دوسرے ملازم ہوش میں آ گئے ہیں لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ابھی ابھی ہوش میں آئے ہیں جاؤ پہلے نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کرو اس کے بعد میرے لئے ناشتہ لیاو میں نے پھر سکون لہزے میں کہا ملازم باہر نکل گیا پھر تقریباً تمام ہی ملازموں سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا ان کی آنکھوں میں حیرت تھی مونی کو موجود نہ پا کر وہ بھی حیران تھے لیکن جب میں ان سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا تھا تو وہ بھی مجھ سے کچھ پوچھنے کی حمت نہیں کر پائے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے لیکن میں خاموشی سے اپنے کمرے میں ہی بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پورا دن پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا تقریباً دھائی بجے کا وقت تھا میں اپنی خوابگاہ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ مجھے باہر آہٹ محسوس ہوئی ملازم آ جا رہے تھے ہو سکتا ہے کوئی ادھر کسی کام سے نکل آیا ہو میں منتظر رہا پھر دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا لیکن جو اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میں حیرت سے چونک پڑا یہ عبدال شاہ تھا ایک امدہ لباس میں ملبوس چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی اندر داخل ہوا بیٹھ روم میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا معافی چاہتا ہوں مسٹر ندیم میں آپ کی اس کوٹھی میں گیٹ سے نہیں داخل ہوا بلکہ دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا تو وہ بولا میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بے حد ناراض ہوں گے اور نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا خیالات آپ کے دل میں آ چکے ہوں گے میں بیٹھ سکتا ہوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی بیٹھ گیا پھر مدھم سے مسکراہت کے ساتھ بولا زمانے قدیم سے نمک حلالی کا ایک تصور ذہنوں میں رکھا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اس سے وفادار رہو پھر میرا مسئلہ تو بالکل مختلف ہے میں نے آپ کا نمک ہی نہیں کھایا بلکہ آپ نے جس طرح میری بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدد کی ہے وہ ایسان عظیم تو مجھے نہیں بھولنا چاہیے لیکن ندیم صاحب کبھی کبھی انسان اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کرتا وہ فطرتاں برا نہیں ہوتا اس کے خون میں خرابی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض اس سے اس کی ذات چھین لیتی ہیں اور وہ صرف ایک فرد رہ جاتا ہے براہ کرم سب سے پہلے اپنے دل میں میرے لئے نرمی پیدا کیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے گا وہ ایسی مجبوری تھی کہ مجھے خاموشی سے آپ کے پاس سے جانا پڑا اب آپ کیسے ہیں مسٹر عبدالشاہ میں ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے لیکن میری مشکلات جنکیتوں ہیں آپ کی میسیز اور ان کے بھائی کیا ابھی تک آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں نے تنزیہ انداز میں کہا اور اس نے افسردہ انداز میں گردن ہلا دی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹی کہانی تھی تو پھر آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں عبدالشاہ آہستہ سے بولا نہیں میں آپ کوئی شرمندہ نہیں کر رہا میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کونسی جھوٹی کہانی مجھے سنانے والے ہیں کہہ لیجئے آپ کو اس کا حق ہے اس نے آہستہ سے کہا کہانی تو سنائی آگے نہیں کوئی کہانی نہیں ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک خلاق محبت رواداری اور لا تعداد انسانی عمل انسان کی ذات سے منسلک ہوتے ہیں لیکن بعد جب ان کی ذات کی نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ بیکار ہے کیا چاہتے ہو مجھ سے براہ کرم بریف کیس مجھے واپس کر دیجئے گا میں اسی کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ بریف کیس اب میرے پاس نہیں ہے میں نے جواب دیا جی وہ چونگ پڑا ہاں اسے یہاں سے حاصل کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے میری گاڑی کے کاغذات دیکھے تھے مجھے روک کر میرے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اس سے انہیں میری رہائشکہ کا پتہ چل گیا ایک رات کو وہ لوگ میری رہائشکہ میں داخل ہوئے ملازموں کو مجھے اور میری بیوی کو ایک خواب آور گیسے بے ہوش کیا میرے گھر کی تلاشی لی اور بریف کیس یہاں سے لے گئے لے گئے وہ وحشت زیادہ انداز میں بولا یہ نہیں ہو سکتا مسٹر آپ جھوٹ بول رہی ہیں وہ کسی حد تک جذباتی ہو گیا میں اس کی صورت دیکھنے لگا پھر میں نے کہا کیا تھا اس بریف کیس میں بقواس مت کرو مجھے بتاؤ وہ بریف کیس کہاں ہے اس کے انکھوں میں دیوان کی تاری ہو گئی میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے مائی ڈیئر عبدالشاہ اگر تمہارا یہی نام ہے شاید تم خود جھوٹی کہانیاں گڑ گڑ کے اس قدر جھوٹے ہو گئی ہو کہ اب تمہیں کسی کو جھوٹا کہنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی مجھے فضول کہانیاں نہ سناؤ بریف کیس بتاؤ کہاں ہے اس نے کہا اور اچانک جیب سے پسٹول نکال لیا اور پسٹول کا روخ میری جانب کر کے وہ بولا اور میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ مسٹر ندیم وہ بریف کیس میرے حوالے کر دو اس میں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے میں نے گوھر سے اسے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا بریف کیس میرے پاس نہیں ہے اب دالشاہ تم جانتے ہو مجھے اپنے مطلب کی چیزوں کی تلاش نہیں ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک پور سکون زندگی گزار رہا ہوں صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں نے تمہاری مدد کی تھی بریف کیس کا مسئلہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا تم چلے گئے میں نے تمہیں تلاش نہیں کیا تم دوبارہ ملے اور ایک ذمہ مجھے سوپ گئے میں نے اس وقت بھی تمہارے بارے میں کسی غلط انداز میں نہیں سوچا کیا تمہارا دیکھو میرے پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں ہے بریف کیس کہاں ہے مجھے بس یہ بتاؤ فرض کرو اگر میں تمہیں بریف کیس دے دوں تو کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس بریف کیس میں کیا ہے میرا لہجہ بدل گیا یہ سب باد کی بات ہے مجھے بریف کیس چاہیے اٹھو وقت ضائع نہیں کرو تمہارے حق میں نقصاندے بھی ہو سکتا ہے مثلا مثلا یہ کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اور جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا اور اس کے بعد بریف کیس تلاش کر کے یہاں سے لے جاؤں گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا ٹھیک ہے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور علماری کے قریب پہنچ گیا وہ تیزی سے میرے عقب میں آیا اور یہی میں چاہتا تھا اگر وہ وہی مجھے پسٹول سے کور کیے کھڑا رہتا تو شاید مجھے دکت ہوتی لیکن وہ بھی شدت جذبات سے اندہ ہو رہا تھا میرے قریب علماری کے پیچھے پہنچا میں نے علماری کے کھانوں میں جھک کر اندر ہاتھ ڈالا اور وہ پرتجسس انداز میں خود بھی جھک گیا بس اتنا ہی کافی تھا میں نے فوراں ہی اکلاد پیچھے سے اس کی پرندلی پر ماری اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا میں نے اس کے پسٹول پر ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا پسٹول اس کے ہاتھ سے نکل گیا میں نے ٹھوکر مار کر اسے مسائری کے نیچے پہنچا دیا اور اس کا جو ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اسے کندے پر رکھ کر اسے اٹھا کر زمین پر دے پٹھکا اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی پھورتی سے یہ عمل کر سکتا ہوں لیکن وہ برک رفتاری سے اٹھا تھوڑا سا جنگ و جدل کا بھی ماہر تھا فوراں ہی اس نے پلٹ کر مجھ پر فلائنگ کیک استعمال کی جیسے اس کی ٹانگیں میرے قریب پہنچی میں نے جھکائی دے کر اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی بغل میں دبا لیا اور پوری قوت سے گھوم کر اسے زمین پر گرا کر ٹانگیں موڑ دی اس کے علق سے ایک ہلکی سی کرہ نکلی میں نے اس کی ٹانگوں کو بھرپور قوت کے ساتھ ایک دوسرے پر رکھ کر انہیں دبایا تو وہ بری طرح کرانے لگا میں نے ٹانگیں چھوڑ دی گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا پھر ایک دم آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا میں نے کئی بار اسے دیوار سے ٹکرایا اور اس کے بعد گھوما کر ایک بار پھر زمین پر دے مارا مجھ پر بھی جنون سوار تھا باہرحال میں نے اس کی خوب اچھی طرح مرمت کی اور وہ نٹھال ہو گیا اس کے ہونٹ پھٹ گئی اور ان سے خون رسنے لگا اس کے ہاتھ پاؤں بلکل ڈھیلے پڑ گئے میں نے اسے ایک بار پھر گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیا اور دیوار سے لگا دیا پھر میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی پسٹول کے علاوہ اس کے پاس صرف ایک پرس برامد ہوا جس میں کچھ کرنسی کا آگزات وغیرہ تھے میں نے وہ پرس اس کی جیب میں ڈال دیا اور اس بار گریبان سے پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیا اور دوسرے جھٹکے میں میں نے اسے اٹھا کر مسیری پر پھینک دیا وہ بری طرح نڈھال ہو چکا تھا اور اپنے ہواس کو کابو میں رکھنے کے لیے بار بار آنکھوں کو بند کر کے کھول رہا تھا اور سر جھٹک رہا تھا میں نے جھک کر مسیری کے نیچے سے پسٹول نکالا اس کا چیمبر چیک کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی اس کرسی پر جا بیٹھا جس پر میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ مسیری پر بری طرح اپنے بدن کو جھٹکے دے رہا تھا میں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ بریف کے استلاش کرنے والے جب یہاں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب آور گیس استعمال کی جس سے میرے گھر کے تمام ملازم بے ہوش ہو گئے اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ لوگ اندر داخل ہوئے انہوں نے اسی علماری سے بریف کے استل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میری بیوی کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے آج گم ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے یہ خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے بریف کے است اگر انہیں مطلوب تھا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بیوی کو کیوں لے گئے اور اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن تم شاید اس بات کا صحیح جواب دے سکو وہ حیرانی سوٹ کر مسہری پر بیٹھ گیا پھر وحشت زدہ انداز میں بولا وہ میسیز ندیم کو بھی لے گئے وہ تو بہت اچھی خاتون تھی لیکن اس کے بعد اگر تم نے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو شاید اپنی زندگی کے بطری نقصان سے دوچار ہو جاؤ اس نے ایک جھر جھری سی لی اور انکہ پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا میسٹر ندیم آپ مارشل آرٹس کے ماہر ہیں اور کیا تم یہ مناسب سوال کر رہے ہو تم صرف اپنی ذات تک سوچ رہے ہو حالانکہ تھوڑی دیر قبل تم نے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنی ذات کو ترک کر کے اپنے فرض سے انصاف کیا ہے کیا تمہارا فرض یہی کہتا ہے کہ جو تمہارا موسین ہو اس پر تم پسٹول نکال لو میں اب بھی تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسکون زندگی تھی ہماری اس وقت ہم اپنے اس ٹریلر میں ایک پرسکون وقت گزار رہے تھے جب وہاں کچھ ہنگامہ خیزی نظر آئی اور میں نے ان دو افراد کو دیکھا جن میں ایک انتہائی طاقتور اور قوی حیکل انسان تھا اور دوسرا اس سے ذرا مختلف وہ مجھ سے الجے تو میں نے ان کی اچھی خاصی مرمت کر دی وہ تو فرار ہو گئے لیکن واپسی پر مجھے تم ٹریلر کے نیچے ملے یہ سب کچھ میرے لئے باعث سے دلچسپی نہیں تھا بعد کی کہانی تو تمہیں معلوم ہے میں نہیں جانتا کہ اس بریف کیس میں کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں مجھے اپنی بیوی سے محروم ہونا پڑا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیس سالمی ہے اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے میری بیوی کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا ہو سمجھ رہے ہونا تم مائے ڈیئر اب میں تمہیں عبدالشاہ کہہ کر مخاطب نہیں کروں گا کیونکہ تم ایک جھوٹے اور فریبی انسان ہو دگاباز مکار اور نمک حرام ہو سمجھ رہے ہونا میری بات اٹھو مجھ پر حملہ کرو تاکہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں اس کے چہرے پر سخت شرمندگی نظر آ رہی تھی اس نے گردن سینے پر جھکا لی اور دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اس کے ہونٹوں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر اس کے لباس میں جذب ہو رہے تھے کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھایا آستین سے خون ساف کرتے ہوئے بولا بھلا ان حالات کے بعد تم سے معافی مانگنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے لیکن اس کی تلافی اس شکل میں کر سکتا ہوں اور وہ شکل یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں ساری تفصیل بتا دوں حالانکہ ہم لوگوں کو ہدایت ہے کہ اگر ہم پر اتنا ہی برا وقت آ پڑے تو ہم یہ زہریلا کیپسول کھا کر اپنی زندگی ختم کر لیں اور کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں اس نے اپنی کمیز کے کالر کو الٹ کر مجھے کیپسول دکھاتے ہوئے کہا جس کا تھوڑا سا حصہ ابرا ہوا تھا اس نے کہا تم چاہو تو اس کیپسول کو نکال کر دیکھ سکتی ہو یہ آخری وقت کی بات ہے اور ہم بالکل مایوسی کے عالم میں اسے استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنی زبان کھولنے کے لیے مجبور نہ کر دیے چاہیں لیکن میں اپنی ہماکتوں کے ازالے کے لیے تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے اور اس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ میری اس کہانی کو غلط نہ سمجھنا میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق کون سے ملک سے ہے اب دال شاہی میرا اصل نام ہے میرے پرس میں تم میرا کارڈ دیکھ سکتے ہو میرا تعلق میلٹری انٹیلیجنسی ہے اور میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں کچھ عرصے پہلے وکٹر گوم نامی ایک خطرناک آدمی ہمارے بطن پہنچا لوگوں کو اپنے شکنجے میں کسا اور اس کے بعد ہمارے کے انتہائی اہم راز کو لے اڑا وہ راز یوں سمجھ لو کہ ہمارے وطن کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تمہیں علم ہے کہ ہمارا چھوٹا سا ملک لا تعداد بڑے دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے اس کے علاوہ ہم دنیا بھر میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے اور بہت سی قومیں مل کر یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم ایک مکمل ایٹمی قوت ہیں یا نہیں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی برطری کا اعلان کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سے خوف صدا ہے نہ صرف وہ بلکہ اسرائیل بھی کیونکہ وہ لوگ یہ جانتی ہیں کہ ہم اگر ایک مکمل ایٹمی طاقت بن گئے تو اپنے چھوٹے سے وجود کے باوجود بڑے بڑوں کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں مسٹر ندیم آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ نام ہمارا ہے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اس احساس کو دل سے نہیں نکال پا رہا کہ میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے در حقیقت میں بھی جذباتی ہو گیا تھا لیکن مجھے ایک بہترین سزا ملی ہے اور میں اپنے آپ کو اس سزا کا مستق سمجھتا ہوں اور شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ خوش بھی ہوں کیونکہ اپنی دانست میں میں اپنے آپ کو بہت تیسمار خان سمجھتا تھا لیکن اس وقت میں اپنی شکست کا اطراف کر رہا ہوں مجھے آسانی سے زیر نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن تم یہ کر چکے ہو بس یہ سارا معاملہ ہے میں اور میری ایک ٹیم ہے جو وکٹر گوم کا تاکب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے اور یہاں ہم نے انہیں گھیر لیا ہے پھر یہ ہوا کہ ہم وکٹر گوم کے ٹھکانے تک جا پہنچے اور میں نے وہ فائل حاصل کر لی جسے وکٹر گوم ہمارے وطن سے چورا کر لیا تھا لیکن تم یہ بات جانتے ہو کہ باہرحال یہ ہمارا وطن نہیں ہے وکٹر گوم کو یہاں کچھ خصوصی مرات حاصل ہو گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ فائل لے کر یہاں سے ابھی تک نہیں نکل سکی ہیں اور ہمارے لئے اسے پوشیدہ رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اس وقت میں اس فائل سمیت وہیں ایک ٹرائلر میں مقیم تھا اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے لئے حالات بہتر ہوں تو ہم یہاں سے نکل جائیں لیکن ان لوگوں نے اس طرح ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ ہماری ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی اور ہم با مشکل تمام اپنے آپ کو چھپائے چھپائے پھر رہے تھے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شاید کسی بھی شکل میں مقامی حکومت کی مدد حاصل کر لی ہے چنانچہ ہمارے لئے وقت بہت تنگ ہو گیا ہے ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم جس طرح بھی ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جائیں اور پھر فائل کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے دوبارہ تم تک پہنچنا پڑا اس وقت ان لوگوں نے مجھے بوری طرح گھیل گیا تھا جب اتفاقیہ طور پر تم مجھے دوبارہ نظر آگئے اور میں نے فائل تمہارے حوالے کر دی ڈیئر مسٹر ندیم میں بہت مطمئن ہو گیا تھا کہ فائل ایک محفوظ جگہ پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو مسلسل ڈوج دیتا رہا اگر میری سرکت پر معافی کی کوئی گنجائش ہو تو مجھے معاف کر دینا ورنہ ایک غلیز آدمی کی حیثیت سے مجھے یاد کرنا جہاں تک میسیس ندیم کا تعلق ہے تو میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میسیس ندیم کو دوبارہ ان سے حاصل کر کے تمہارے پاس نہ پہنچا دوں اگر اس سلسلے میں میری زندگی بھی چلی جائے تو مجھے فکر نہ ہوگی بات اپنے فرض کی کہی تھی میں نے یہ ایک حقیقت ہے کہ میں فرض کو اپنی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی ذات کو اپنے فرض پر قربان کر دیا ہے لیکن اس فرض کے ساتھ ساتھ ہی اب ایک اور فرض بھی مجھ پر آئید ہو گیا ہے وہ یہ کہ میسیس ندیم کو تمہارے پاس واپس پہنچا ہوں وہ بہت اچھی خاتون تھی اور میں انہیں پورے اعتماد کے ساتھ ایک بہن کا درجہ دے سکتا ہوں میں پھر ایک بار تم سے معافی چاہتا ہوں اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے تو خاموشی سے مجھے گولی مار دو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں اور اگر مجھے موقع دو تو میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اس کی باتوں نے مجھے کافی نارمل کر دیا جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا سلہ میں اسے دے چکا تھا لیکن اب جو کچھ اس نے بتایا اس نے میرے ذہن میں ایک بار پھر وطن کی یاد تازہ کر دی میں نے حالات پر گوھر کیا پھر اسے کہا عبدال شاہ یہی ہے نا تمہارا نام ہاں شاہ تمہاری ٹیم کے کتنے افراد یہاں آئے ہوئے ہیں ہم پانچ ہیں باقی چار تمہارے ماتحت ہیں یا تم ان کے ماتحت ہو میں اس گروپ کا انچارج ہوں اس نے جواب دیا اور تمہیں یہاں گھیر لیا گیا ہے ہاں کیا مقامی پولیس نے اب تک تم سے کچھ باز پورس نہیں کی ہے یا تمہارے خلاف کوئی ایسا عمل جس سے تمہیں مجرم قرار دیا گیا ہو نہیں ہم لوگ یہاں باقاعدہ مکمل کا عقزات کے ساتھ پہنچے ہیں لیکن خفیہ طور پر اگر اسرائیلی ایجنٹوں نے مقامی انتظامیہ کی مدد حاصل کر لی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے مطلب مطلب یہ کہ ہمیں ہر جگہ سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن کیوں اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں حاصل ہو سکا صرف انگلنڈ میں یہ کیفیت ہے یا اور بھی جگہوں پر نہیں ہم صرف یہاں کی بات کر رہی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا وہ چاروں ماتحت کہاں ہیں اس نے گمگین لیجے میں کہا میں انہوں نے محفوظ کر دیا ہے اور تنہا ہی یہ کام کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں مارا جاؤں تو کم از کم وہ ہماری حکومت کو صحیح تفصیل سے تو آگاہ کر دیں میں انہیں چھپائے ہوئے ہوں اور ایسا کوئی عمل نہیں کر رہا جس سے وہ منظر عام پر آسکیں اور اس وقت وہ شاید وکٹر گوم کی نگاہوں سے بھی محفوظ ہیں میں نے انہیں بالکل ہی الگ تھلک کر دیا ہے اور اس معاملے میں انہیں ملوث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ صورتحال بڑی سنگین ہے ٹھیک ہے لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیے اب دالشاہ کاغذات تو اب ان کے پاس پہنچ گئی اب آپ کیا کریں گے وہ سوچتا رہا پھر اس نے آہستہ سے کہا بات اصل میں یہ نہیں کہ میں اس مشن میں ناکام ہو گیا اصل میں کام کرنے کے دوران کبھی کبھی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ناکامی ایسی ہے جس نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے مسٹر ندیم کہ وکٹر گوم سے وہ کاغذات حاصل کرنا ایسا ناممکن عمل تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کامیابی حاصل کر کے ناکامی سے دوچار ہوا ہوں وکٹر گوم دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھی پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ مجھے اتنی گولیاں مار دیں کہ میرے پورے بدن میں سراخ ہو جائیں تو مجھے اس کا دکھ نہیں ہوگا جتنا دکھ مجھے ان کا آگ ذات کے نکل جانے سے ہوا ہے اور میں نے ہی سمجھتا کہ اس میں کہاں میری گلتی ہے اصل میں ہم لوگ ایسے مشکل حالات کا شکار ہو گئے تھے کہ ہمارے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا میں اس فائل کو کسی محفوظ جگہ پہنچانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں وکٹر گوم کوئی جادوی قوت رکھتا ہے یا کس حیثیت کا مالک ہے وہ مسلسل میرے پیچھے لگا رہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہ کاغذات کہاں پوشیدہ کروں اور اب اس کی آواز رند گئی چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا ایک ناکام شخصیت کی حیثیت سے میں اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا میں خودکوشی کر لوں گا اور واقعی مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہا وہ انتہائی جذباتی ہو گیا اور میں اس کے چہرے سے اس کی کیفیات کا اندازہ لگا رہا تھا کافی دیر تک اس نے خاموشی اختیار کی رکھی پھر بولا اور اب اب میں اس شریف عورت کے لئے غمزدہ ہوں مجھے مشورہ دو ندیم مجھے کیا کرنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ تمہاری ذہنی کیفیت درست نہیں ہوگی تم بلا وجہ ہی اس مشکل کا شکار ہو گئی میرے دوست مجھے معاف کر دینا اس کے لئے اگر میری زندگی کی قیمت پر بھی میسیز ندیم واپس مل سکیں تو با خدا مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اسے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بھی آپ انہیں یہاں سے منتقل کرنے میں ناکام رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وقت میرے ساتھ یہ مزاق کیوں کر رہا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک طرح سے میں ایک مشکل صورتحال میں گھر گیا ہوں آپ کے چاروں ساتھی کہاں ہیں میں نے سوال کیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا کبھی نہیں بتاؤں گا کسی قیمت پر نہیں بتاؤں گا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں تو نہیں میں ابھی ہار نہیں مان رہا وکٹر گوم کو میری تلاش تھی اور اب مجھے اس کی تلاش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھی مسٹر ندیم کی بھی لیکن میرا خیال ہے کہ کاغذات کے حصول کے بعد ان کا میسیز ندیم کو ساتھ رکھنا ایک عجیب سامل ہے تم اب یہاں سے کہاں جاؤگے میں نے ایک بالکل ہی الگ سوال کیا وہ چونگ کر مجھے دیکھنے لگا مطلب مطلب یہ کہ جیسا تم نے کہا تمہارے ٹھکانے تو گم ہو چکے ہیں تم یہاں سے کہاں جاؤگے کیا کہاں جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بس ان دنوں تمہارا قیام کہاں ہے کہیں بھی نہیں کیا مطلب جہاں نید آتی ہے وہاں اپنے لئے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تلاش کر لیتا ہوں ایسے گوروں کے برامدوں میں جو بند پڑی ہوتی ہیں مجھے ایسی جگہوں پر رہنا پڑتا ہے اور اگر میں تمہیں پناہ دینا چاہوں تو یہ جگہ بھی اب مخدوش ہو چکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب مجھے کہیں پناہ ملے گی اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وقت کے بعد سے تم میرے ساتھ وقت گزارو تو اب تو میرے لئے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیوں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی کیا اب اس کی گنجائش ہے ہاں بالکل ہے میں مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا میں نے تم پر پسٹول نکالا تھا اور تم نے مجھے اگر تم ڈیر ندیم تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو کیونکہ معمولی شخص ایسا نہیں کر سکتا جیسے تم نے کیا دیکھو فیلحال اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے وہ چاروں ساتھی محفوظ رہیں تو انہیں ان کی جگہ رہنے دو لیکن تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا مگر کیوں ان تمام مشکلات سے گزرنے کے باوجود تم میرے ساتھ یہ اچھا عمل کیوں کرنا چاہتے ہو اس لئے کہ میرا وطن عزیز بھی وہی ہے جو تمہارا ہے کیا تم پاکستانی ہو وہ چونکر بولا ہاں کیا واقعی ہاں مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتانا پسند کروگے نہیں کیوں بس اتنے ہی بتانا پسند کروں گا کہ میرا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر گجرات سے ہے اور وہ شہر مجھے بے حد پسند ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ گجرات شہر ایک بہت تاریخی اور خوبصورت شہر ہے اس شہر سے کئی داستانیں وابستہ ہیں تاریخی بھی اور ثقافتی بھی میں اسے دیکھتا رہا پھر میں نے کہا لیکن تم میرے پاس ہی قیام کروگے اور اگر تم نے اسے انحراف کیا تو یوں سمجھ لو کہ پھر میرے اور تمہارے درمیان باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہو جائے گا اور تم ایک اور دشمن پال لوگے میرے دوست تمہارا اگر یہی حکم ہے تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا میں نے عبدالشاہ کے لیے ایک محفوظ کمرے میں انتظار کر دیا میں جانتا تھا کہ یہ جگہ اس حساب سے غیر محفوظ ہے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے لیے دوبارہ یہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا علیہ السبیق سے کہہ کر یہاں کوئی انتہائی معقول انتظامات کروا سکتا تھا لیکن وہ بھی ابھی غیر مناسب تھا میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں اور مجھے اپنا موقف بتائیں یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ انہیں بریف کیس میں موجود فائل سے سادہ اوراک ملے ہوں گے اور ان کی کیفیت خراب ہو گئی ہوگی بہرحال مہنی کے لیے دل میں جو کیفیت تھی اسے شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں بیچاری مہنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جو توفان امر رہا تھا وہ یہ بھی تھا کہ بہرحال میرے وطن کا معاملہ ہے اہل وطن چاہے مجھے اپنے آپ سے کتنا ہی دور کر دیں لیکن میں وطن کی آگ کو دل سے دور نہیں کر سکتا تھا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے وطن کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا